جو اچھات ہوتے ہیں سٹارٹ اپ کہاں سے کرنا چاہیے کیا شروع کرنا چاہیے کیوں نہیں کرنا چاہیے یہ تمام چیزوں کو ہم کنٹینیو کریں گے ٹھیک ہے اور ان سوالوں کے جواب سے ہم سنیں گے سمجھیں گے دیکھیں گے اور کیسے کر سکتے کیونکہ یہ ضروری ہے ضروری کیوں ہے اب اکتفتہ نا کہ ایک وقت تھا سے پانچ یا دس سال پلے تو یہ ہم پر چوائس تھا کہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں تو کر لیں نہیں کرنا چاہ رہے تو مت کریں بٹ اب چوائس نہیں ہے جو ہمارے اس طرح پاکستان کے حالات ہیں یا پوری دنیا میں آور انفلنیشن کے جو حالات ہیں ہمیں اپنے ارننگ کے سورسز بڑھانے پڑیں گے ایک چیز اور دوسرا ان کا طریقہ کا چینج کرنا پڑے گا اگر ہم پرانے طریقہ پر چلتے رہے کہ ہم ایم بی ایس کر رہے ہیں ایم فیل کر رہے ہیں اور ہم ایک جوپ پر چلاش کر رہے ہیں تو ہم کبھی بھی ایک اچھا لائف ٹرائل نہیں کر سکتے ایک اچھا لائف ٹرائل تو بہت دور کی بات ہے ہم بیسیک لائف ٹرائل بھی نہیں اچیف کر پائیں گے وہ بھی ہمارے لئے اس پر کنٹینی رہنا ہی اس کو لے کے چلنا ہمارے لئے بہت مشکل ہو جائے گا سروائیول بہت مشکل ہو جائے گا تو جیسے سے وقت بدلتا ہے اکلمن لوگ وہی ہوتے ہیں اور بارشورد لوگ وہی ہوتے ہیں جو وقت کے ساسا چلتے ہیں اور اپنی سکلز پر کام کرتے ہیں بلکہ ہموشے کے احلاق کو بدکتے وقت دیکھتے ہوئے اپنے ارننگ سورسز پر بھی کام کرتے ہیں اور اپنے باقی چیزوں پر بھی کام کرتے ہیں تو تائرڈ کے مین پرپس افکورس ہم سارے اشرف مخلوقات اللہ تعالی نے ہمیں کریئٹ کیا ہے تو ہم اس چیز کا ہمیں شعور سے اپنی چیزوں کا اپنی فیوچر کا فیصلہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اپنے فیوچر کے بارے میں سن بھی پرڈیکٹ کرتے رہو کہ جی اچھا ہے برا ہے بہت برا ہو جائے گا بہت اچھا ہو جائے گا یہ ایسا نہیں ہو سکتا ویسا نہیں ہو سکتا ان تمام چیزوں سے بہتر ہے کہ اس پر فوکس کریں اور منزل کچھ نہ کچھ کرتے رہیں اپنے آپ پر کام کرتے رہیں اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ بہت ساری چیزیں گین کر لیتے ہیں اور اپنا کو کسی لیول پر کسی منزل پر لے جاتے ہیں اور جب کسی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں تو آپ کے پیچھے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اس کا بینفٹ لے رہے ہوتے ہیں آپ اکیلے نہیں ہوتے اگر آپ کسی سروائیول موڈ میں ہے یا آپ اچھا کام کر رہے ہیں یا آپ اپنے آپے محنت نہیں کر رہے ہیں تو آپ اگر سمجھنا کہ صرف میں اپنے لیے کر رہا ہوں یا اپنے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں یا میں جو مردی کر رہا ہوں میری زندگی ہے آپ کی زندگی صرف آپ کی نہیں ہوتی ہے بہن بھائی ہر چیز ہر کی دوست ہو سکتے ہیں تو سب لوگوں پہ اس چیز کا بہت افیکٹ پڑتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کے ساتھ کیا کریں اگر اپنی زندگی ضائع کریں گے تو اس کا افیکٹ پر ان پر پڑے گا اور اگر اپنی زندگی کو بہتر چیزی کسی ایٹرلائز کریں گے ایک آرامت انسان بنیں گے معاشرے کے لیے اپنے لیے تو آپ بہت ساری لوگ کا فائدہ کر سکتے ہیں اور اسی چیز کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے چاہے ہم کسی جانور کتنا زندگی گزار لیں چاہے ہم ایک اشرف مخلوقات ہونے کا تقاضی کو پورا کریں اس طرح زندگی گزاریں بہرحال ایٹس اینا در چینگ اس پر لونگ ڈسکشن کی جا سکتی ہے اور بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہے زندگی کو بدلنے کے لیے اور ایک چیز اور چیز میں جو بہت سننے کو ملتی ہے اور بھی جو سورنٹس بھی ہیں ان سے بھی کہ اکثر میں چکتے ہیں کہ ہمارے لیے آسان نہیں ہے ہر بچہ یا ہر سورنٹ یا ہر ایک بندہ اپنی اپنی زندگی میں کسی نہ کسی جنگ میں یا کسی نہ کسی چیز سے لڑا ہوتا ہے اسی کے لیے بھی کوئی چیز آسان نہیں ہوتی ہے کسی کو بھی کوئی چیز پلیٹ میں رکھی بھی نہیں ملتی ہے تو اگر بہت لکیلی کچھ شاید لوگ ہوتے ہیں تو پرسنٹ لوگوں ان کو پلیٹ میں رکھیو چیزیں مل جاتی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں جن کو ملتی ہے ان کو قدر نہیں ہوتی اور جن کو نہیں ملتی وہ گلہ کرتے رہتے ہیں تو وہ دیٹس ایک ہمیں یہ چیز کوشش کرنی ہے کہ ہمیں اپنی گلے کرنے کی بجائے ہمیں محنت کرنی ہے اور ہمیں اپنے کو بہتر کرنا ہے لیپی سٹارٹ کا مطلب یہ ہے لیپی سٹارٹ اس نوردہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ اس نوردہ ایک انسٹیٹوٹ کے بھی آپ آ رہے اور اپنا داخلہ لیا اور مطلب سیکھا اور کنٹینو کر دیا لیپی سٹارٹ بسیکلی اس کے نام سے ہی ظاہرہ اس کے نام کا رکھنے کا ہی مقصد یہ تھا کہ یہ آپ کی وہ جرنی سٹارٹ کرواتا ہے یہ دنیا کی طرف انٹرنیٹ کی دنیا کی طرف اور انڈنگ کی دنیا کی طرف چاہے وہ آپ کیا ایک کامرس کا ہو ایک کامرس کا آپ کرنا چاہ رہے ہو جو بھی آپ آن لین دنیا میں کرنا چاہ رہے ہیں آپ کی اس سٹارٹ اپ کو اس چھلاؤں کو لگانے میں اس کو آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے کسی بھی لیول سے آپ ہوں کسی بھی لیول سے شروع کرنا چاہ رہے ہو آپ کر سکتے ہیں میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آن لین کے دنیا میں ہر بندے کے لئے کام ہے ایمازن کنڈل ہو کوئی بھی ایک کامرس کا پلیٹ فارم ہو ہر جگہ پہ ہر بندے کے لئے کام ہو موجود ہوتا ہے چاہے کوئی میٹرک پڑھا ہوئے چاہے وہ کچھ نہیں پڑھا ہوئے جس اس کو صرف نیوگل چلانا آتا ہے کمپیوٹر چلانا آتا ہے اور موبائل یوز کرنا آتا ہے اور چاہے کوئی بزنس مین ہے ہر کوئی بندہ اپنے لیول کے مطابق کام کر سکتا ہے اور اسے کنٹینوٹی میں لے کے آ سکتا ہے دیپینڈ ہے کہ آپ کچھ جگہ پہ کھڑے وہاں سے شروعات کریں گے بس فرق اتنا ہے لیپی سٹارٹ میں بہت ساری چیزیں چلتی ہیں بہت ساری مطلب ہم ٹریننگز پروائی کرتے ہیں لیکن اگر آپ کہیں کہ می نیچ ہماری ہے تو می نیچ ہماری آمازون کنڈل ہے اس کے لابے ایک کامل میں شاپی فائدراز آمازون پی ایل ہولسیل اور آل دیس سوان سوان چلتے رہتے ہیں چیزیں سب چیزیں ایون کہ ہم پرومٹ چیننگ ایچھے کریں کہ پرومٹ چیننگ کیوں ضروری ہے اور وہ ہم اوپر بھی کرتے ہیں کیونکہ اب ہر چیز چینج ہو رہی ہے ایرہ چینج ہو رہا ہے تو افکورس we have to merge the AI with our skills اگر ہم اگر میں ادھر ہی اڈی رہوں گی یا میں اپنے سراف کو یہ سب کو ہم ادھر اڈی رہیں گے کہ بھی بس یہ تھا یہیں پہ رو تو پھر تو ہم ڈڈ ہو جائیں گے تو we have to continue ہر سلس ہمیں سیکھنا ہے اور ہم اس کو merge out کرتے ہیں کہ ہم جو نیو ٹکنیکس ہیں جیسے AI تو ہم اس کو کیسے merge out کر سکتے ہیں یا اسے کتنا benefit لے سکتے ہیں کہاں کہاں لے سکتے ہیں اور کس طرح سے لے سکتے ہیں تو there's a lot of things جو continue ہیں join process بھی ہیں جو آپ کو کروائی جا رہی ہیں جو بچے کر رہے ہیں بہت سارے بچے earning already کر رہے ہیں اور join process ہیں وہ بچے بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی جو بھی کر رہے ہیں continue course ہم سے وہ بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی جو بچے نہیں کرتے ہیں اس میں maximum اگر میں 5% ratio کہاں کہ 95% بچے کرتے 5% نہیں کرتے تو ان 5% میں سے تو 2% کی کوئی genuine reason ہوتی ہے مطلب کچھ نہیں کر پائے کچھ کو stop لگ گیا کچھ medical issue آ گیا family issue آ گیا تو آپ continue نہیں کر پاتے ان کے لئے favor ہم یہ کرتے ہیں کہ ان کے courses کو جاتا freeze کر دیتے ہیں وہ چاہے دو مہینے کے لئے کریں چاہے وہ دس مہینے کے لئے کریں ٹھیک ہے آپ کی courses کو freeze کر دیا جاتا ہے اور آپ دس مہینے بعد بھی چاہے تو آپ کو دوبارہ سے پچھرے سے پہلے دن سے continue کروایا جاتا ہے آپ کو ٹھیک ہے چاہے آپ کو کوئی بھی family issue 2% لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کوئی genuine کوئی issue آ جاتا ہے لائف میں تو آپ اس کو نہیں face کر پا رہے تو اس لئے کر رہے ہیں یہ course کو جادو کی چھڑی ہے تو ہم اگر ہارڈ ڈرائف میں رکھ دیں گے تو یہ ہارڈ ڈرائف میں پڑا پڑا مجھے لاکھوں کا یا کرونوں کا مالک بنا دے گا تو ایساچ کوئی بھی نہیں ہے دنیا کی ایسی کوئی جادو کوئی چیز نہیں ہے جو آپ سوئیں اور آپ کو صبح اٹھے اور آپ کہیں کہ میں billionaire بن گیا ہوں تو اگر آپ اس دنیا میں یہ سوچ سے یہاں پہ آئے تو پھر میری طرف سے تو معذرت ہے محنت کرنے کے رادے سے آئے ہیں کچھ بننے کے رادے سے آئے ہیں تو یہ promise ہے کہ اگر آپ خود محنت کریں گے تو آپ کو اس منزل تک لے جانا ہمارا اعتقام ہوگا اگر آپ منزل پہ جانا نہیں چاہ رہے اور منزل تک جانے کا جو رستہ ہے وہ آپ تیہ نہیں کرنا چاہ رہے آپ اس رستے میں سے آنے والی مشکلات میں سے گزرنا نہیں چاہ رہے اس مشکلات میں سے بھاگ جائیں گے تو پھر اس کا ذمہ دار گئیں گے سو یہ تو لانگ چیزیں چلتی رہیں گے سب سے پھلے ایمازن کنڈل کی بات کر لیتے ہیں آج ہم دو پلیٹ فارم کی بات کریں گے ایمازن کنڈل کی کیونکہ رمضان اوفرز بھی چل رہیں گے میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں گی اور اسی کے بارے ہم ڈسکس کریں گے بزنس شروع کرنا کوئی بھی بزنس شروع کرو بداوڈ انویسمنٹ تو شروع ہو نہیں سکتا دار در مین ٹھنگ نا کوئی بھی بزنس ہے بداوڈ انویسمنٹ نہیں کر سکتے اب اس کا کیا مطلب ہے جو لوگ جن کو سکیل آتی ہے پر ایک دیمپل اگر آپ ایمازن پیل کا کورس کرتے ہو تو اب اگر آپ کو پاس پیسے نہیں چار پاندہ پندہ بیس لاک نہیں ہے تو کیا مطلب ہے ہم کبھی اپنا برینڈ تو لانچ ہی نہیں کر سکتے نا بھئی ہم تو لوگوں کا کام کرتے رہیں سائے جنگی نوکری ہی کرتے رہیں کہ فلیرانسی ہی کرتے رہیں کہ اور تو کچھ نہیں کر سکتے بٹ ایمازن کنڈل یہ ایشنل پرڈکٹ اس لیے کہ آپ اپنا برینڈ کر لیتے ہو ایک دو چار دین دس تین ہفتہ 6 مہینے کی مہینے سے آپ کا اپنی دکان آپ کی اپنی شاپ کریٹ ہو جاتی گیا تو ایمازن کنڈل اس لیے کہ آپ اپنا برینڈ کریٹ ہوتا ہے سیکنڈ ہم جو پریٹ فارم ڈسکس کر رہے ہیں شاپی فائی ٹھیک ہے شاپی فائی کیوں شاپی فائی کیونکہ ایک کامرس بہت رنڈیگ ہے میں خود کرتے ہیں ایک وقت میں نے دراز ہی بہت ہائی پہ ہم نے کیا ہے بہت اچھا کیا بہت پیسہ بہت دراز سے بھی رائی نو ہم کرونا کیونکہ کرونا ہم گریٹ لوس دراز اور سب نے لوس کیا تھا تو اب کیونکہ شاپی فائی کا ٹرنڈ ہے شاپی فائی اور ڈی بے ای بے ای بے کرسکتے ہیں آپ انٹرنیشنل بھی ڈاپ شیپنگ کرسکتے ہو ویڈاو انویسمنٹ اور پاکستان میں بھی کرسکتے ہو تو آپ کو تمام چیزے سکھائیں جائیں کہ انویسمنٹ کیسے کرنا ہے اور انویسمنٹ آپ نے کیسے کرنا ہے کیونکہ اس محلی انویسمنٹ تو ہے لیکن بہت تھوڑی انویسمنٹ سے بھی آپ کر سکتے بیس پچیس سار کی انویسمنٹ سے بھی آپ اپنا کاروبا شروع کر سکتے ہیں تو وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے کیونکہ رمضان میں بھی ایک سپرائزن کوش چاہ رہا ہے تو وہ بھی ہم آپ پر کریں گے جو بچے ہمارے ساتھ رہیں گے ویبنار اٹینڈ کریں گے اس کے بعد اپنا پوسیجر کو فالو اپ کریں گے وہ بچے ہمارے ساتھ اس میں رہ سکیں گے ٹھیک ہے تو پہلے ساتھ بات کر لیتے ہیں آپ میں سے کچھ بچے موجود ہیں جن کو امازون کندل کا پتہ ہے تو ہم اس کی بات کریں گے بات کر لیتے ہیں پھلے ہم کندل کی بات کر لیتے ہیں پھلے ہم دیشل پرڈکٹ کی بات کریں دیشل پرڈکٹ کیوں تاکہ چارکی کے دو پرڈکٹ دو آپ کے لائک سورسز بند ہیں ایک دیشل برینڈ تیار ہو جائے اور شوپی کے ساتھ ایک 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 دیشل برینڈ برینڈ دو طرح سے آپ کام کر سکتے ہیں دیشل پرڈکٹ ایک پیسی انکم سورس ہوتا ہے پیسی انکم سورس جس میں آپ ایک دفعہ کرتے ہیں آپ انویسمنٹ کرتے ہیں اور سارے زندگی آپ دیتا ہے دو کروڑ دس کروڑ پانچ کروڑ ک وہ کیا دیتا ہے ارننگ دیتا ہے قرائے آتا ہے اس سے آپ رنٹ آؤٹ کر دیتے ہو اور آپ پیسی انکم سورس آپ کاروبار بیل کے اس کا مندگی آپ کو پروفٹ آتا رہتا تو پیسی انکم سورس ہو جاتا یعنی کہ آپ کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہوتے آپ نے رقم لگا دی اس کے بعد پیسی آتے رہتے رہتے پیسی پیسی ایمازون کنڈل کی پہلے ہم بات کر لیتے ایمازون کنڈل 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 کی بات کر ایمازون کے نام چطہ آپ سب چاند ایمازون ایک مارکٹ پلیس ہے شاپی فائی مارکٹ پلیس مارکٹ پلیس سمجھ لیں جیسے لاہور میں پیکیج مال ہے کوئی بھی مال ہوتا تو اس میں ڈیفرن شاپ ہوتی ہے وہ فیزیکل ہوتا ہے یہ بھی مال ہی ہوتا ہے بات یہ آن لائن مال ہوتا ہے اگر دیجیل پروڈکٹ بیچو تو چاہی فیزیکل پروڈکٹ 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 ہم فیزیکل پروڈکٹ بیچ رہے ہوتی ہیں اور پروڈکٹ بیچو ہوتے جس کا فیزیکل موجود نہیں ہوتا لیکن وہ آل موجود ہوتی ہے آپ اپس ہو سکتے ہیں اسی طرح ای بوکس ہوتی ای بوکس ہم سیل آوٹ کرتے ہیں اور پیسے ملتے ہیں اور پوری زندگی ملتے ہیں کیسے ملتے ہیں یہ دیکھیں گے دیکھیں سمجھیں دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جو آپ ایمازون پر سیل نہیں کر سکتے لیکن سیل ٹرمز کنڈیشن ہوتے ہیں ایمازون کے کتنے مدیول ایمازون پی ایمازون ہول سیل ایمازون آربيٹراج کر سکتے ایمازون ڈروپ شپنگ کر سکتے ایمازون پی ایمازون پیفر چیز سکتے نام پی خیل پی پی نبیل پی 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 ایمازون پی پی سیل 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 سی شاپ ہم لیتے ہیں امازون سے کہ ہمیں آن لین ایک سیرے سینٹر دے دیں اس سیرے سینٹر کے لیے ہمیں ریکوارمنٹ پوری کرنی پڑتی جو کہ لیل سی ہوتا ہے اسے کے بینک اکاؤنٹس ہوتے ہیں اسے کے نمبرز ہوتے ہیں اڈریس ہوتے ہوتے ہیں وہ ہم سب چیزہ پوری کرتے ہیں اپنا سیرے سینٹر کریٹ کرتے ہیں اب جو پروڈکٹ میں نے خریدی تھی فرقرام پر یہاں پر یہاں پر جتنا میں نے سانے سے بھول دیا تنی سانے سے ہوگا تو نہیں یہ میں پہلے آرڈ دوں گی سورس کروں گی اب میرے ایک ہاؤنز افتداد میں بننے میں ٹائم دے گے گا اس میں ایک مہینہ دو مہینے لگیں گے پھر وہ شپ ہوگی یو ایسے وہاں پہ ٹائم لگے گا پھر شپ ہونے کے بعد جب امازون کی ویرہاوس میں جاتی ہے تو وہاں پہ وہ اس کو لائن اپ کرتے ہیں لسٹنگ کرتے ہیں رکھتے ہیں اس کے وہ پیسے چارج کرتے ہیں آپ سے وہ فری آف کاؤس نہیں کرتے آپ پہ ویرہاوس کا کرایا لیتے ہیں آپ سے 35 ڈالرز کے راؤنڈ آبورٹ لیتے ہیں تو وہ آپ سے کرایا رنٹ لیں گے وہاں پہ اور آپ نے وہاں پہ چیز آپ کے چلے گی اب آپ کو چیز تو مل گئی چیز آپ کے پاس فیزیکلی ایمازون کی شاپ میں شاہلی بھی گئی لیکن جب تک آن لائن نہیں آئے گی کیونکہ ہم تو آن لائن بیچ رہے ہیں تو ہم کا لسٹنگ نہیں کریں گے ہم کیسے کریں گے فروڈکٹ کو یہاں پہ لانے کا جو امل ہوتا ہے اس کو ہم لسٹنگ کرنا کہتے ہیں یہاں پہ لانے کا جو امل ہوتا ہے اس کو ہم لسٹنگ کرنا کہتے ہیں اب میرے پاس اگر ہزار پروڈکٹ ہے نہ پانچ ہزار پروڈکٹ ہے تو تپنے ایک ایک پروڈکٹ پر رکھنا پڑتا ہے لسٹنگ کےل Quick과 blindification میں سکھی ہر آگئے فکر منتفسر جنگی میں سٹیں تیکھ گے پھر پروڈکٹ چاہی رونا شروع گی تو پورٹل انویسمنٹ ہے تو اگر آپ پی ایل میں جانا چاہتے ہو یہاں پی ایل صرف اگر کارو بار کرنے کر آجا تو پھر تو آپ کو پس تیس چالیس لاکھ کیونکہ ڈالر ریٹ ابھی مزید بوسٹ کر جائے گا یہ دو تین مینے کی بات یہ تو مزید مہنگا ہو جائے گا جو کہ ہمارے کرم نوازی ہمارے مرانوں کی ہیں تو پھر ہماری جو انویسمنٹ پرلے بیس لاکھ کی ہوتی تھی وہاں کو چالیس لاکھ چاہیے ڈبل ہو جائے گی اور رسک فیکٹر زیادہ ہو جائے گا تو دیٹس ایک ہم ایمازن پی ایل اگر آپ ایسا سکل سیکھنا چاہتے ہو تو دیٹس ویرل گوڈ یا آپ بہت بڑے بزنس میں ہیں یہاں کو لگتا ہے کہ آپ اتنی انویسمنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ ایمازن میں جاتے ہو اور آپ پاس چالیس چالیس لاکھ انویسمنٹ کر سکتے ہیں میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ تین چار پانچ لاکھ انویسمنٹ کر سکتے ہیں وہ رسک ہے وہ سمجھے کہ وہ ڈوب نہیں ہے پی ایل میں ایمازن پی ایل میں وہ ڈوبے گا یا ڈوبے گا وہ چلی نہیں سکتا کیونکہ آپ سے بہت بڑے مغربچ باتے ہیں تو اگر آپ اپا بیک سٹرونگ ہے اگر آپ سٹرونگ ہو تو دین گو فور ایٹ ٹھیک ہے کوئی ضرورت نہیں پھنگا لینے کی کہ آپ پی ایل میں چلے جاؤ کہ چل تو جائے گا چل تو جائے گا لیکن وہ ڈوب جائے گا لڈنگ تو ہو جائے گی لیکن لڈنگ کر لے کے لیے پانچ لاکھ ڈوبونا بڑے گا ٹھیک ہے تو آپ نے چیز کو دیکھنا ہے اگر کوئی کہتا ہے تو یہ پاسیبل نہیں ہو سکتا مشکل ہے بہت مشکل ہے بلکہ ناممکنات میں چیزیں بہت تیزے سے بھی چینج ہو رہی ہیں اور مزید ہوں گی یہ ہوتا ہے امازن پیل ٹھیک ہے اگر ہم ہول سیل کی بات کریں تو ہول سیل میں بھی آپ کی انویسمنٹ ہی ہوتی ہے لیکن کیونکہ میں اپنا پروڈکٹ نہیں بیچ رہی ہوتی ہم کیا کرتے ہیں ہم کسی کا پروڈکٹ لیتے ہیں ہم کہتے ہیں جی ہم کول گیٹ بیچنا شروع کر دیتے ہیں ہم پروڈکٹ بیچ کر کچھ کوئی بھی پروڈکٹ اٹھا لیتے ہیں آپ نے اس لئے پروڈکٹ آ لیں آپ ان کا برینڈ اپروڈ لیں گے اول تو برینڈ اپروڈ ملتے ہی نہیں ہے اس وجہ سے ہول سیل کا جو مڈیولا وہ اتنا پریفرابل نہیں ہوتا تو آپ کیا کرتے ہو پرینڈ اپروڈ لیتے ہو وہ کرتے ہو پھر وہاں سے کچھ ایک کونٹرٹی لے لی پھر اس کو سیل کرتے ہو لیکن کیونکہ آپ کسی کے پروڈکٹ سیل کر رہی ہوتے ہو اگر آپ نے دی تھی پانچ دولر میں اور اس نے نیکس دے ہی یا اس سے نیکس دے ہی ایک منت میں ابھی آپ کی پروڈکٹ نکلی بھی نہیں ہے اور اس نے نیکس دے پروڈکٹ تین ڈالر کی پر لگا دی سیلنگ پر تو آپ کو تو لوس ہو گیا سارا ٹھیک ہے آپ نے سیلی تھی پانچ دولر کی پروڈکٹ اس نے اگلے دی نہیں پروڈکٹ تین ڈالر کی کر دی اس کی تو چل دی بھی وہ تو برینڈ ہے وہ تو دے سکتا تین ڈالر کی آپ تو نہیں دے سکتا تین ڈالر کی آپ نے تو پانچ کی خریدی ہے اس سے آپ کسی تین کی دے دو گئے تو آپ نے تو چھے کیا سات کی بیش نہیں ہے لازمی ایک ایوریج میں تاریم ٹھیک ہے نا تو آپ کا وہ لوس میں پھر آپ کو ان کے پروڈکٹ نکالنی ہوتی ہے وہ لوس ہو فائدہ ہو ن جو بھی آپ کو پھر نکالنی پڑتی چاہے وہ لوس میں نکلے ٹھیک ہے پھر آپ لوس میں ہی نکالتے ہیں تو یہ چھوڑے چھوڑے ایشوز ہوتے ہیں جو آپ کام میں جاتے ہو ان ہوتے ہو فیل میں تو پھر آپ پر چلتے ہیں کہ ہاں یہ کف ہے تو چارم ہے بہت پیسہ ہے لیکن پیسے کے ساتھ نقصان بھی ہوتے ہیں تو ان چیزوں کو ہم نے انڈرسٹینڈ کر کے چلنا ہوتا ہے تو یہ تمام چیزیں ہولسل پیل میں ہوتی ہیں ڈروپ شیپنگ اور اس کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے مجھے میں آگے جب شوپی فائی سمجھاؤں گی تو شوپی فائی میں وہ ڈروپ شیپنگ آٹومیٹکلی ہو جائے گا ٹھیک ہے مڈیول ایک یہ طریقہ کاریکی بس وہ ایمازون کا پلیٹ فرم ہوگا شوپی فائی کا پلیٹ فرم طریقہ کاریکی ہوگا نیکس آپ کو ہم چلے جاتے ہیں ایمازون کنڈل اب کنڈل کیوں سیکھنا ہے تو آپ کو سیکھیں میں سیکھنے سے منا نہیں کرتی سیکھنا چاہیے میں خود بھی سیکھتی ہوں اور آپ کو بھی برافر کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی سیکھیں دنیا میں جو بچی سیکھنا کو ملے سیکھیں سیکھنے سے کس نے روکا ہے لیکن کنڈل کیوں اب کنڈل جو ہے کنڈل ایک ڈوائس ہے ڈوائس میں آپ کو یہاں پر شو کرتی ہوں یہ ڈوائس ہے بھئی ٹھیک ہے اب یہ ڈوائس کس کی ڈوائس ہے اب یہ ڈوائس ہے کیا یہ ڈوائس ہے جس پہ صرف اور صرف بکس شو ہوتی دیکھیں اس پہ یہ آپ کا کوئی موبائل فون آپ سب کے پاس موجود ہے تو یہ کوئی موبائل گاجٹ نہیں ہے جیسے آئی فون ہے تو آئی فون کیا بناتا ہے صرف آئی فون بنا رہا ہے تو افکورس ایمازون ایک بلین ٹریلین ڈالر کمپنی ہے وہ موبائل فون نہیں بنا رہی وہ آئی فون کی طرح آئی فون تو بنا سکتی نا ان کے لئے تو بات ہی کوئی نہیں ہے اس کو پتا ہے کہ پروفیٹر لوگ پاگل آئی فون کیا گاجٹس بائے کرنے کے لئے تو وائی نوٹ آئی فون وائی کنڈل وہ یہ ڈوائس کیوں بنا رہے ہیں اور پہلے سے زیادہ مقدار میں بنا رہے ہیں اور پہلے سے زیادہ مقدار میں اب پہلے یہ سستی تھی اب یہ بہت نیگی ہو گئی ہے اول سو ستہ ڈالر کی منیم سیل کر رہا جیسے آئی فون کے ورینز آتے ہیں وائی کائل 13, 14, 15 Pro Max آتے ہیں اسی طرح اس کی بھی وائی کنڈز آتے ہیں یہ بھی ڈیفرن پرائز ہیں اب جیسے آپ کو 237 میں مل رہا ہے یہ 1,370 میں راؤنڈ بورٹ مل رہا ہے اسی طرح آپ کو 244 میں ہے اس طرح یہ بہت بہت سارے پرائز ہیں دیکھیں ڈیفرنٹ وائی کنڈز کے ڈیفرنٹ پرائز ہیں یہ ڈیوائس میری یا آپ کی ڈیوائس نہیں ہے پہلے یہ انڈرسٹین کر لیں تاکہ وہ یہ سمجھے کہ اس کوپ کیا ہے اس کا یہ کیا ہونے کیا جا رہا ہے آنے والے وقت میں 3-4 سال میں ہونے کیا والا ہے جو لوگ 1,5 سال 2 سال میند کر لیں گے اور اس میں سے آپ رجی کے کما سکتے ہیں کیونکہ اس میں کام کرنے والے لوگ ہی نہیں ہیں کیونکہ ہر کسی کو کنڈل اور کتابوں کا سن کے ویسے ہمارے پاکستان میں فنومنہ ہے کہ ہم سلیبس کی بکس نہیں پڑھتے تو ہمیں بکس کا سن کے تو پڑھتے کہ انگلیش نہیں اچھی ہے کیسے کریں گے کیا کریں گے ہوگا نہیں یہ تو بکس ہیں ایسا نہیں ہے میں نے کہا جب ایک میکٹرک پاس بچہ بھی کر سکتا ہے بلکہ جس بچہ کو انگلیش آتی ہے اور تھوڑی سینس ہے وہ گوگل سرچ کر سکتا ہے ٹک ٹاک دیکھ سکتا ہے یوٹیوب سرچ کر سکتا ہے وہ کر سکتا ہے تو کوئی بھی کر سکتا ہے بس آپ سیخنے کی اور سمجھنے کی خواہش ہونی چاہیے کچھ کرنے کی خواہش ہونی چاہیے گھر میں بیٹی جو فارغ بیٹی بھی ہوا تین ہے اگر وہ سارے گھر کا کام کر کے ایک دو گھنٹے بھی نکال کے دیتی ہیں اس کام کو تو وہ بھی ان کی زندگی بدل سکتا ہے ٹھیک ہے مطبق کچھ فیملز کو ہوتا ہے لیکن انہوں نے دراماز دیکھنے اور سکولنگ کرنی ہے اگر اس کی بجائے دو گھنٹے اپنے اس کام کو دیتی ہیں تو وہ ایک پیسیف انکم سورس ہوگا ان کے بچے کو بھی فائدہ ہوگا اور ٹائم اچھی جگہ پہ یوز کریں گے ہسمن کے ساتھ آپ بہت سارے ہلپ آؤٹ کر سکتے ہو میں نے یہاں تو آپ اس کو اپنے ٹائم کو ایک پوزیٹیو میں یوز کریں گے تو اچھا گین کر لیں گے تو ہم بات کرتے ہیں کنڈل کی دیوائس کی کنڈل کی دیوائس ایمازون کی دیوائس سے یہ سمجھا گیا اب ایک کللین ڈالر کمپنی ایک دیوائس بنا رہی ہے تو اس کے بچے کوئی ریزن تو ہوگی پہلے ایمازون کنڈل یا بک ریڈنگ کا جو رواستہ وہ یوکے یا یو ایس اے تک تھا اب پاکستان جیسے کنٹری میں بھی یعنی کہ اب پاکستان میں بھی لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہو گیا آن سے پانچ سال پہلے جو میں کنڈل کی بات کرتی تھی تو لوگ اس پر میں بڑا مایوب سمجھتے تھے یہ کیا چیز ہے کیونکہ ایمازون پی ایل ہولسل کا بہت درمہ گرمی چل رہی تھی اور ابھی بھی ہے لیکن ٹھیک ہے لیکن جب آپ کام ہی نہیں کر سکتے ساری جنگی لوگوں کو کام کرنا ہے آپ ڈالر سارے نکال رہے ہو تو کیا کرو گے ہر کوئی فیلانسر تو نہیں بن سکتا اور زیادہ زیادہ سی بات ہے آپ کو جب فریلانسنگ میں کیا ہوتا ہے اب ایک پی ایل جس بندے نے کیا ہے جو بندہ پی ایل کورس پر بیٹھا ہوا ہے اب جو بندہ کو فیلانسر میں سے جو کلائنٹ ملے گا کلائنٹ نے اگر 40-50 لاکھ اپنا لگایا ایویسٹ اکاؤنٹ پر تو ایسے نئے بندے کو تو ہائیڈ نہیں کرے گا جو اس نے پہلے پہلے بھی تین مینے کا کورس کے اور آکے بیٹھ کے اس کے اکاؤنٹ پر ایکسپیرمنٹ کر لے کہ اس کے 40-50 لاکھ انویسمنٹ بھو دے ٹھیک ہے تو یہ ایکسپیرمنٹ تو کوئی نہیں دے گا کندل میں یہ ہے کہ آپ کا اپنا store بھی ہوتا ہے آپ اپنا کام بھی کر رہے ہوتے ہو اپنا کام سارا continue کرتے ہو تو کلائنٹ کو understand کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ آپ professionally کام کر رہے ہو آپ اپنا کام بھی کر رہے ہو اس کا کام بھی اچھا کر سکتا تو آپ کو کلائنٹ کو satisfy کرنا اسے کام لینا بہت آسان ہو جاتا ہے اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہاں پہ بھی لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو سمجھنے ہی نہیں ہے تو لوگ در کے مارے مطلب ایک نام سن کے کتابیں ہیں تو در کے ہمارے ہم سیکھتے ہی نہیں اس چیز کو تو اس لیے کام کرنے والے لوگ کام ہیں تو فری لانسنگ میں بہت سکا ہے میں بھی کچھ کو شو بھی کروں گی کنڈل میں ایمازون نے کیا کیا کہ اب یہ بہت بڑی تعداد میں بنا رہا ہے اور سیل بھی اچھک رائے پرائس میں کر رہا ہے ہم یہاں پہ ایک سیلر سنٹر بناتے ہیں ہم جو بکس یہاں سے بنائیں گے وہ یہاں پہ پڑھی جاتی ہیں اور یہاں پہ سیل ہوتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ کنڈل کی ڈیوائس پہ ہی وہ سیل ہوتی ہیں اگر میں یہاں سے بھی جاؤں تو میں کوئی بھی بک اسٹرم بائک کر سکتی ہوں خرید سکتی ہوں اس کو پڑھ سکتی ہوں اپنے لاب ٹوپ پہ اپنے موبائل میں پڑھ سکتی ہوں لیکن کنڈل کی ڈیوائس کیونکہ اس میں یہ ریڈنگ ڈیوائس ہے تو ایک اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ اس میں جیسے موبائل فون کی ریزز وغیرہ ہوتی ہیں اور جو لوگ یہاں سے بک خریدیں گے پڑھیں گے چاہے وہ ایک ایک لفظ بھی پڑھیں آپ کے بک کا آپ کو اس کے پیسے ملتے ہیں دیکھ آپ کو پڑھنے کے پیسے بھی ملتے ہیں اور خریدنے کے پیسے بھی ملتے ہیں تو یہ چیز تو کلیر ہوگی کہ اگر ٹرلین ڈالر کمپنی اپنی اتنا پیسہ ایک ڈیوائس بنانے میں لگا رہی ہے تو فورس دیر ریزن اور آنے والے وقت میں بھڑتا جائے گا کیونکہ اب وقت کم ہوتا جائے لوگ اتنے درے کتاب اٹھانا پسند نہیں کرتے لوگ کہتے ہیں چھوٹ چھوٹی گاجٹس ہوں ہم اپنے باگ مٹھانے اور کنٹینو کریں پوری لائیبریری ہمارے ساتھ چل رہی ہے ایک ڈیوائس کے شکل میں تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں پوری کتابوں کی بکس کچھ بھرکے تو لے کے چلوں گے تو اس وجہ سے میں اس کو کنٹینو نہیں کروں گی تو that is the main thing تو کنٹل ہم نے سمجھ لیا کہ یہ دیوائس ہے جس پر بکس پڑھی جاتی ہے اور یہ امازن کی خود کی دیوائس ہے کسی کی دیوائس نہیں اس لیے اس کا سکوپ بہت زیادہ ہونے والا ہے یعنی کہ اگلے دو چار سال میں جیسے کہ تیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے تو لوگ اس پر زیادہ تیز سے آئیں گے اور زیادہ تیز سے پڑھنا پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے تو that is the main thing اب کنٹل کی دیوائس پر ایک ہوتا ہے سیلر اکاؤنٹ اور ایک ہوتا ہے بائر اکاؤنٹ اب یہاں سے جب ہم دراز ہیں کوئی بھی آن لائن شوپنگ افورس آپ سارے کرتے ہوگے تو جب ہم شوپنگ کرتے ہیں تو بائر اکاؤنٹ بنتا ہے لیکن ہمیں بک کو اپلوڈ کرنے کے لیے یہاں پر ہمیں سیلر اکاؤنٹ چاہیے ہوتا ہے اب یہاں پر ہر طرح کی بکس اللہ ہوتی ہیں آپ یہاں پر دنیا جہان کی بکس جو ہے وہ اپلوڈ کر سکتے ہیں یہاں پر کوئی ایسا نہیں ہے یہ سمجھ لیں کہ یہ آپ کا ایک بک سٹور ہے بک سٹور لائک آپ ایک بک سٹور میں کھڑے تھے پاک سلام آپ کتنے بک سٹور پر جاتے ہیں تو آپ کو کیا کیا نظر آتا ہے وہاں پر آپ کو نظر آئے گا ایک کلرنگ بک نظر آئے گی آپ کو وہاں پر نوٹ بک نظر آئے گی وہاں پر آپ کو فکشن نظر آئے گا آپ کو ریلیجیس اسلام کے ریکارڈنگ بک نظر آئے گی سائیت کے ریکارڈنگ نظر آئے گی آپ کو وہاں پر نظر آئے گا بچوں کے ستیبیس کی گرامر بکس ہیں میک کی بکس ہیں کمیسٹری کی بکس ہیں فزکس کی بکس ہیں ایم بی ایس کی بکس ہیں مارکٹنگ کی بکس ہیں مطلب ایک بک سٹور ہے وہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ اسی طرح کا بک سٹور ہے یہ آپ کا بک سٹور ہی بنے گا چاہے آپ اس پر نوڈ بک چھاپ دیں تو چاہے آپ اس پر اسلام کے ریکارڈنگ آپ پورا ہسٹوری چھاپ دیں آپ چاہے اس پر یہ چھاپ دیں کہ مارکٹنگ کیسے کی جاتی ہے تو چاہے آپ یہ چھاپ دیں کہ آپ نے سیکلوجیکل انگزائیٹی کو کیسے ریلیف کرنا ہے آپ کی مرضی ہے کہ آپ اسے کیسے ڈیل کی کیا کرنا چاہ رہے ہیں تو اس لئے یہاں پر ہر لیول کے بندے کے لئے کام ہے اس بندے کے لئے بھی جو ایم فیل کر کے بیٹھا ہے اس بندے کے لئے بزنس میں ہے اور اس بندے کے لئے بھی جس نے میکٹر کیا ہے وہ بچہ کچھ نہیں کر سکتا تو وہ ایک کلرنگ بک سے سٹارٹ کر سکتا ہے وہ ایک نوڈ بک سے سٹارٹ اپ کر سکتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنے کو اپنے کو امپروف کرتا جاتا ہے یعنی کہ اس میں ہر بند اپنا کام کر سکتا ہے تو یہاں پر دکھانے کا مقصد یہ ہے یہاں پر یہ سرفیس ہے جہاں سے لوگ آپ کی بکس کو دیکھتے ہیں اور خریدتے ہیں یا پڑھتے ہیں جیسے ہم جائز پیکجز ملتے ہیں ڈیفرنٹ پیکجز آپ کو ملتے ہیں اسی طرح کنڈر علیمٹیٹ کا پیکجز ہوتا ہے جس میں ہم بائے کرتے ہیں اور آپ کو بک کو ریڈ کے لئے ملتے ہیں لیکن ان کو بک ریڈ کرنے کے لئے فری ملتے ہیں لیکن آپ کو اس کے پیسے ملتے ہیں ایک پیچ پڑھیں دو پیچ پڑھیں آپ کو پیسے آجائے کرتے ہیں اب یہاں پر یہ جو چیز ہے یہاں پر آپ کا سرفیس شور ہے یہاں پر ہم دیکھیں گے یہ بک 2018 سے لانچی ہوئی ہے یہ بک 2018 سے لانچی ہوئی ہے یہ بک 2018 سے لانچی ہوئی ہے یہ 2019 سے لانچی ہوئی ہے یہ بک آپ کی 2020 سے لانچی ہوئی ہے یہاں پر آپ کو ایسی بکس بھی ملیں گی جو پچھلے 11, 12, 13 سالوں سے بھی لانچ اب یہ 2015 سے لانچی ہوئی ہے یعنی کہ راؤنڈ بورٹ اس کو آپ لگانے کیا دوزار چو بیس ہے کیونکہ دوزار پندرہ میں لانچی تو راؤنڈ بورٹ اس کو نو سال ہونے والے ہیں بچھلے نو سالوں سے یہ بک یہی پہ اور اگلے کترے نو سال یہی پہ رہنی ہے یہ کہیں نہیں جانی تو that's why it called passive income source اس لیے یہ کیا کہلاتا ہے ایک passive income source کہلاتا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ کام کیا بک جنریٹ کی اچھی قولیٹی والی بک جنریٹ کی اپنے سرچنگ کی نیس سرچنگ کی کیا کیا ہے لانچ کر دیا اور اب یہ پوری زندگی پڑی جائے نہیں ہے اچھا کام کرو گے قولیٹی والا کام کرو گے تو ساری زندگی کمال ہو گے نہیں کرو گے تو وہ آپ کی مرضی ہے لیکن ہم میں make sure کرتی ہوں کہ جتنے ہی میرے students ہیں وہ اس چیز کو اس طرح ہی کام کر جو میں چاہتی ہوں اب یہ دوزار سارہ سے لانچ ہے میں آپ کو ان کی انڈنگ بھی دکھا دیتی ہوں بھی لیکن یہاں مقصد سمجھنے کا یہ ہے یہ دوزار اکی سے لانچ ہے یہ دوزار بارہ سے لانچ ہے اس طرح دوزار بارہ سے دوزار چوبیس ہے یعنی کہ بارہ سال ہو گئے اس کو ٹھیک ہے یہ ٹوائل ویئرز میں آپ اس کو کنٹینیو کر دیکھیں کہ اگر وہ بارہ سال میں کتنا وہ کما سکتا ہے اس کی انڈنگ بھی ہم دیکھتے ہیں لیکن جیسے یہاں پر یہ بک اپن ہے میرے پاس یہ دوزار پندرہ سے اسٹم رائٹ نو جو ہے وہ سیل آؤٹ ہو رہی ہے اور اسٹم مجود یہ رائٹر جو ہیں ان کے پاس دوزار کے قریب راؤنڈ بارٹ بکس مجود ہیں تو ان کی ایلوٹ او بکس ہیں یہ اتنی پرانی بکس اس بندے کے پاس مجود ہیں کہ آپ آپ کے سوچے جو یہ لاکھوں میں انڈ کرتا ہے اسٹم اینڈنگ کو دیکھ لیتے ہیں پھلے کہ اگر آپ نے اینڈنگ دیکھنی ہے اس کی جیسے دوزار پندرہ میں لانچی تھی تو ہم اس کی بات کر لیتے ہیں اس بک کی آج بات کر لیتے ہیں اس بک کی بات کرنے کے لیے ہم اس کا بی ای سار دیکھیں گے یہ بی ای سار ہوتا ہے بی ای سار کو کہتے ہیں بیس سیلر رینک بیس سیلر رینک وہ نمبر ہوتے ہیں یہ ہمیں صافٹر کے تھوزار ملتے ہیں یہ نمبر وہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے میں پتا چلتا ہے کہ آپ کی بک کتنی سیل ہو رہی ہے اگر ایک دکار میں دس چیزیں مجود ہیں تو کوئی چیز کتنی سیل ہو رہی ہے نمبر 1 پہ ہے 2 پہ ہے 3 پہ یہ نمبر 10 پہ ہے یا 100 پہ یہ نمبر یہ بتاتا ہے بیس سیلر رینک اس کو آپ اس نہ سمجھ سکتے ہیں اب یہ 55 اس کا رینک آ رہا ہے توپ 100 بکس میں سے تو اگر میں اس کی سیلنگ چیک کرنا چاہوں پر دے گی تو اس کے لیے میں ایک سوفٹر آن کروں گی فری والا آن کریں گے تاکہ آپ کو پیسے نہ خرچ کرنے پڑے تو ہم اس کو جاتے ہیں بی ایس آر پہ سیلر کلکولیٹر پہ جائیں گے ان تیسی کے پبلشنگ آن کریں گے انڈ ایٹ سیٹ اس کو ہم ہارٹ کور میں سیل کر رہی ہے اور تقریباً دس ڈالر کی وہ سیل کر رہا ہے ہارٹ کور سے وہ سیل کر رہا ہے دس ڈالر کی وہ سیل کر رہا ہے دوزہ پندرہ سے لانچی بھی ہے اگر میں کس سیلنگ اس کی کلکولیٹ کریں ہم ابھی اوکے ہم اس کو اوف کرتے ہیں اوپلی آر آپ کو بہت سے چیزیں سمجھنے کو ملیں گے انڈسٹینڈ کریں کہ یہ کام کیسے کرتا ہے اور کیسے لانگ ریس میں آپ کو کتنا بینیفٹ دینے والا ہے وہ چھوٹ ریٹس میں تو دیتا ہی دیتا ہی انڈنگ تو آپ کو دیتا ہی لیکن لانگ ریس میں کتنا فائدہ دیتا ہے لیکن ایک دفعہ کام کر یہاں پہ ایسی بکس بھی ہیں جو پچھلے اکیس اکیس سالوں سے بہترہ ترہ چودہ چودہ پندرہ پندرہ سالوں سے بیس بھی سالوں سے کماری ہیں وہ یک دورہ بنا کرے بہترے بہترین بھوٹ آپ کو دیتا ہی سالوں سے سارچیں کریں کچھ سارچ کیجئے گا بعد میں اس کو کچھ بکس ایسی نیتی نیتی فور سے پبیلیش ہیں یعنی کیونکہ آرز اب زندہ بھی نہیں ہے لیکن دیار گیٹنگ سیلز چیچے وہ ابھی تک سیلز ہو رہی ہیں ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے تو دیتا ہی سالوں سے تو تو تیسی ٹھیک ہے تیسی کچھ کریں گے بہترے پینٹ ون ڈے سیل کتنی آ رہی ہے 900 راؤنڈ اوٹ اور پرمنٹ سیل وہ تیرہ تارکرون وڈ دے رہا ہے اگر ون ڈے کے سیل مجھے 900 دے رہا ہے ابھی سٹیل اور کتنے سال ہو گیا ہے اس کو تقریباً نو سال ٹھیک ہے نو سال تو آلمست ہونے والے ہو گئے دو دار چوبیس چلیت نو سال تو ہو گیا اس کو اگر میں اس کو جس اس کی کلکولیشن کروں چونکہ مجھے بڑا مزای بھی آتا ہے کلکولیشن کرنے میں اور یہ مجھے موڑی موٹیوشن بھی دیتا ہے اور آپ کو موٹیوشن دے گا کہ اگر یہ 900 پیس سیل کر رہا ہے اس ٹائم ٹھیک ہے پرڈ دے میں تو پرڈ دے اس کی ارننگ میں اگر انتازہ لگوں تو 10 ڈالر کی سیل ہے تو اس کے اگر ہم اسے 60% رائٹ نو اسے جو ہے 40% مارچن مل رہا ہوگا تو ان کے امازون پرنٹنگ کس نے کرنا ہے اب یہاں پرنٹ ہونی ہے بک تو میں نے نہیں کرنی میں نے سیلکس اسے کوپی بنائی اس کے رکارڈنگ ٹھیک رولز ہیں دیکھولیشن ایمازون کے اپنا اکاونٹ تھیار کروایا سیلر سینٹر تھیار کروایا کیونکہ ایمازون بھی پاکستان ہے بین ہے اور آئی پی ہمارا پاکستان کا ہی بین کیا انہوں نے بہت انپورچنیٹلی تو اب ہمیں پراپلی اکاونٹ بنانا پڑتا ہے جس کے لئے ہمیں USA کا نمبر شاہی ہوتا ہے بینک اکاونٹ چاہی ہوتا ہے وہ تمام چیز آپ کو پروائیٹ کی جاتی ہے آپ کا سینٹر ہو جائے اس کے بعد جب آپ نے بکیاں پہ لگانی ہے تو آپ نے کچھ نہیں کرنا بک آپ نے اپلوڈ کر دی بنا کے اب اس کی آرڈر آیا ہے تو پرنٹ کس نے کرنا ہے ایمازون میں ڈیلیور کس نے کرنا ہے ایمازون میں آپ کو صرف انہوں نے پیسے آپ کے اکاونٹ میں بھیجنے ایمازون میں وہ اکاونٹ کیسے بنتا ہے کیسے نہیں بنتا وہ سارا کچھ آپ کو پورس میں سکھایا بجاتا بنوائیا بھی جاتا ہے دیکھتا ہے اب یہاں پہ 900 اگر پیس سیل کر رہا ہے اور اسے راؤنڈ بار فرگنا پل 5 دولار 4 دولار بھی سے مل رہے ہیں راؤنڈ بار تو 3,000-3,000 دولار وہ ارننگ کر رہا ہے رائٹ ڈاؤں دیکھتا ہے پر دے میں ہم منتھلی یہ ایکسپٹ کر لیتے ہیں ایک سیکنڈ اچھا جی ہم منتھلی یہ سلیکٹ کر لیتے ہیں کہ آپ کا یہاں پہ 3,600 وہ ارننگ کر رہا ہے پر دے پہ اب ہم عزیوم کر لیتے ہیں کہ منتھ میں 5 دیز اس نے ارننگ نہیں کی 25 دیز اس نے ارننگ کی ٹھیک ہے پانچ جنس کو چھٹی مل دے دیتے ہیں کہ اس کے سیل نہیں آئی تب 90,000 وہ ارن کر رہا ہے پر دے میں فرہا سنگل بک ٹھیک ہے اور 9 سالوں سے وہ ارننگ کر رہا ہے اگر میں 9 سالوں کے ارننگ نہیں بھی لگاتی چلے ہم اس کی لگا لیتے ہیں پانچ سالوں کی لگا لیتے ہیں ارننگ ون منتھ میں وہ 9,000 ڈالرز ارننگ کر رہا ہے اگر میں اس کی پانچ سالوں کے ارننگ کر رہا ہوں تو کتنے منتھ بن جائیں گے آلموست 60 60 بن جائیں گے تو افکورس راؤنڈ آباوت آپ کا کیا ہوگا آپ کا 5,40,000 ڈالرز وہ ارننگ کر رہا ہے 45,000 54,000 ڈالرز وہ ارننگ کر رہا ہے ڈالرز میں یہ ڈالرز میں اس کی اماؤنٹ ہے 54,000 اس کے ارننگ آ رہی ہے پانچ سالوں کی اب میں نے نو سالوں کی ارننگ نہیں لگا فرقی سیمپل اس نے چار سال کمائے ہی نہیں ہیں مطلب اس کے نو سال اگر تھے تو چار سال اس نے ارننگ کی ہی نہیں ہے تو آپ کا یہ سوچیں کہ اس نے پانچ سالوں میں ارننگ کر رہا ہے اگر آپ ایوریج پچھلے وقتوں میں چلے جائیں پانچ سال پیچھے چلے جائیں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے ہیں کیوں نہیں اتنا نہیں کریں تھوڑا تو کر دی سکتے ہیں یہ تو بہت لمبی لونگ ریس ہے چھوٹ چھوٹی ریس میں بھی جائیں تو ہم اس سے بھی بین کر سکتے ہیں یہ بہت نئی بھوک ہے ٹھیک ہے یہ بہت نئی بھوک ہے ایجسٹ لائے بیکوز یہ بہت اچھی جنویٹ کر رہی ہے بہت اچھی بھوک ہے یہ اچھا اس میں بھی رائیڈو یہ دوزار تئیس میں لونچ ہوئی گئی ہے لیکن میں آپ کو یہ بلی بکس نہیں دکھاؤں گی کیونکہ ساری ریڈیبل بکس ہیں فرکشن رہنے کے رائٹنگ والی بکس ہیں تو آپ کہیں گے کہ بھی اسی میں سارا کرتے جا رہے ہیں بہت سارے بچے ستم کاس میں موجود ہوں گے جو یہ جاننا چاہ رہے ہوں گے وہ بچے جو کچھ نہیں کر سکتے وہ کونسا کام کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے کوئسنز جو ہیں ہم پڑا کلاس کے لاسٹ پر لیں گے ٹھیک ہے آج رمضان کی رات میں یہ اپنا چیکھنے پر فوکس کریں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہمیں زندگیوں کے ساتھ چاہے تو اچھی طرف لیں گے تو چاہے زندگی کو ضائع کرنے سے یہ سوچنے میں کہ میں یہ کر سکتا ہوں یہ نہیں کر سکتا یہ پوسیبیلیٹی ہے اور یہ پوسیبیلیٹی نہیں ہے آسان کچھ بھی نہیں ہوتا زندگی میں اگر آپ کو بڑی سانی چاہ پر قدم اٹھا لیں گے تو بڑا اپری شیڈ اپ کو سارا کچھ سے ملے گا اور بڑا سارے حالات بڑے سازگار ہوں کہ آپ کچھ کریں گے اپنے زندگی میں تو ایسا نہیں ہوتا حالات سے لڑنا پڑتے ہیں ان کو سازگار بنانا پڑتا ہے ٹھیک ہے پوسیبیلٹیز کسی کے لیے بھی نہیں ہوتی ہیں کوئی ایک بندہ نہیں کہ آپ اکیلے فائٹ نہیں کر رہے ہوتے زندگی میں ذرا نظر دھنا ہے وہ لوگ فائٹ کر رہے ہوتے ہیں سو ہم میں ہائی کونٹنٹ سے ذرا باہر آتی ہوں یعنی کہ ریٹنگ والی بکسیں ذرا باہر آتی ہوں کیونکہ یہ اکسر وہ کسن آجائے گا کہ بساری تو یہ وہ بکسیں جن کو انگلیش اچھی آتی ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے میں صرف یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ کو اردو اچھی آتی ہے اور آپ باشاور انسان ہیں اور آپ میں کچھ لگے نہیں کرنے کی تو آپ کر سکتے ہو آپ کو تھوڑی بہت سمجھ ہونی چاہیے کہ گوگل کیسے ہندل کرنا ہے چیزوں کو سرچ کیسے کرنا ہے آپ میں کوشش ہو کے فستجین اگر آپ کو ایک کیسے پانچ فانچ فون میں ترادے ہو تو ابگلے پانچ فون میں آپ کا بہر نہیں چاہیے اگلے پانچ فون میں ترادے ہو سکتا ہے آپ کو ایک گھنٹے بعد سمجھ جائیں ٹھیک ہے 'vem that the main theme صرف اتنا تھا سفر ہے اگر یہ تیہ کر لیں گے تو آپ جیت چاہیں گے اگر یہ تیہ نہیں کریں گے تو وہی لوگ ناکام ہو چاہتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں انک�ی من desserts کہ کوشش نہیں کرتے ہیں کوئی منزل نہیں وہ بھٹکتے رہتے ساری جندگی ٹھیک ہے ابھی ہم نے دیکھا ایک وہ بک جو رائٹیبل یا ریڈیبل ہوتی ہے مطلب اس میں آپ کو رائٹنگ کرنے پڑتے ہیں ہم وہ بک سے دیکھیں جن کو کچھ بھی نہیں دیکھنا ٹھیک ہے آئی جس کو فور نوڈبک تاکہ وہ بچے جو کلاس مجھود ہے جن کو ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے یا ہم آت پاس کوئی سکل نہیں ہے سمتھنگ لیکھ دیکھتے ہیں جس میں میں کوک بک نوڈبک بچھاتی ہوں یہ سیلی بھی بہت اچھا کرتا ہے یہ بڑے اچھے نیچے اس طرح کوک بک نوڈبک سکتے ہیں سمپل نوڈبک سے زیادہ اچھی سیل جنوڈبیٹ کر رہی ہوتی ہیں تو ہم جس کوک بک نوڈبک اوپن کرتے ہیں اچھا اب یہ نوڈبک کیا ہوتی ہیں اس پر مطلب لیکھ ریسیپیز لکھنے ہوتی ہیں اس میں ایساچ کوئی نہیں ہے کہ آپ نے یہاں پر کوئی کرنا ہے نوڈبک میں آپ نے ریسیپیز میں سے آپ کو کوئی ریسیپی لکھنے کے لیے بک چاہیے ہوتی ہیں تو آپ وہاں پر ریسیپیز لکھتے ہیں سمپل جیسا کوئی یہاں پر نظر آ رہا ہے تو آپ یہ بنا سکتے ہیں آپ کو کوئی وہاں پر وہ hard and fast rule نہیں ہے کہ آپ اس میں بنائیں گے اور اس میں continue کریں گے ٹھیک ہے تو ہم اس کو یہاں پر continue کرتے ہیں اور دن سی کہ وہ کیا سیل جنوڈبیٹ کر رہے ہیں اس میں دو فیوریٹ بکس ہیں میری اس میں لیکن I just go for the one write no اب میں اس پر چلی جاتی ہوں تو یہاں پر پر لکھا یہ دکھا تو یہ اندر سے ہوتی کیسے ہیں ٹھیک ہے look at this ٹھیک ہے اس کو design کیسے کرنا ہے اس کے margins, leadings, designing کیسے ہوگی graphical کیسے کام کریں گے تو ہم وہ سیکھیں گے kindle کا جو course ہیں kindle کا جو کام ہیں اگر آپ proper کر لیتے ہو رہا تو you learn a lot آپ researching سیکھتے ہو آپ content writing سیکھ جاتے ہو آپ fiction, non-fiction سیکھ جاتے ہو آپ graphic پوری سیکھ جاتے ہو آپ post بنانے سیکھ جاتے ہو آپ designing کرنے سیکھ جاتے ہو آپ video بنانا سیکھ جاتے ہو تو you learn a lot of things آپ marketing کرنا کافیات تک سیکھ جاتے ہو آپ freelancing سیکھ جاتے ہو آپ بہت ساری چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہو ان دو تین مینوں میں you are learning a lot of things جس کو آپ بہت ساری سے cash out کروا سکتے ہو اور یہاں کلاسے میں میں بچوں کو کہتی بھی ہوں but depends کی کون کون اس کو کیسے لیتا ہے تو this is a notebook جس میں آپ کو کچھ نہیں لکھنا دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں کچھ نہیں لکھنا اس میں صرف لائنے لگانی ہے یہ کیسے لگانی ہے کیا ٹھیکہ فالو کریں گے کیا سب کچھ وہ آپ کو guide کیا جاتا ہے ہر چیز guide کیا جاتی ہے تو جو بچے مطبع اس لیول پہ ہیں جیسے بچے میں مطبع میٹرک ایف 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 مطبع میرے بہت دوسرین سب کچھ نہیں ڈیوڑھے جو بچے جن کو لگتا ہے کہ کچھ نہیں کر سکتے وہ بھی کام کر سکتے اور جو ایسے بھڑے ہیں جن کو لگتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے وہ بھی ان پر کام کر سکتے تک ہے دکھانے کا مقصد یہ ہے ان کو کہ اس پہ بھی کام کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ بک سٹور آپ کا بک سٹور میں ہر طرح کی بک چاہاک آپ پر نوول لکھنے چاہیں آپ پہ فکشن لکھنے بعد اپنے لیول کی بکس بناتے ہیں وہ لاؤس پر لکھتے ہیں وہ گائنیز پر لکھتے ہیں ڈاکٹرٹ پر لکھتے ہیں اپنی میڈکیشن پر لکھتے ہیں کمیسٹریز پر لکھتے ہیں اور جو چھوٹے لیول کے بچے ہیں وہ اس طرح کی بکس پر کام پڑتے ہیں بک تو ہر طرح کی سیل ہوتی ہے سیل کیا سے کرنی ہے وہ ہم بتاتے ہیں اگر میں آپ کو اس کی سیلنگ دکھاؤں تو یہ سیل کر رہا ہے اس ٹائم اگر میں 21 ڈالر کی سیل کر رہا ہے یہ بک ٹھیک ہے اور اس کی جو نمبر ہیں ہم ان کے نمبر سرچ کرنے کی طرح سے نیچے جاتے ہیں یہ ان کا ای پلس کونٹینٹ پیج بناتا ہے یہ بلا پیج یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں بر دیزائنگ یہ دیزائنگ بھی آپ کو ساری سکھائی جاتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے کیسے دیزائن کرنا ہے کیسے نہیں کرنا یہ ساری چیز آپ کو دیزائن کرنا سکھائی جاتی ہے یہ پلس کونٹینٹ پر چھلاتا ہے یہ اور اس کو ڈیزائن کرنا آپ کو بتایا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ پراپر کلاس ہوتی ہے آپ کی اس کو ہم سکھاتے ہیں آپ لوگوں کو اچھا اس کا فگر جو آ رہا ہے وہ سکس آزن کی راؤنڈ بورٹ اس کا بی ایس آر آ رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو لانچ ہوئی ہے وہ کی دوہزار اکیس میں لانچ ہوئی ہے پانچ اگست دوہزار اکیس ٹھیک ہے راؤنڈ بورٹ اس کو بھی چار سال ہونے والے ہیں گست آیا کڑا تو آپ کے چار سال اس کو بھی ہونے والے ہیں اور یہ چھے ہزار کی بی ایس آر پر اس ٹرم رائٹ نو مجود ہے اگر میں اس کی سیلنگ چیک کروں جو سے ہم نے پہلے چیک آؤٹ کی تھی تو ساڑھے چھے ہزار کر لیتے ہیں آرموز اکے سکس آزن فائی فنڈڈ کر لیتے ہیں بک کے یہ ہارٹ کور ہے تو یہ بک میں ہی کنسیڈر ہوگی تو اٹس تھرٹی سکس پیسز ٹرٹی سکس پیسز وہ پرڈے سیل کر رہا ہے پچھلے ساٹھ سال سے اس کی بکیاں پر موجود ہے ٹھیک ہے اور ٹرٹی سکس پیسز وہ ڈیلی کے سیل کر رہا ہے اور اکیس ٹرولر کی وہ سیل کر رہا ہے اور ٹرٹی سکس پیسز میں مطلب راؤنڈ بورٹ اس کو بھی جو مارجن آرہا ہوگا وہ ایٹ ڈالرز کے راؤنڈ بورٹ وہ مارجن لے رہا ہوگا ٹھیک ہے اب اس کو ٹو اٹی ایٹ ڈیلی کے ایک ایک بک کی بتا رہی ہوں اگر آپ کو پچاس کتابیں ہیں پچاس کتابیں ہیں یسیiter پر سو کتابیں ہیں آپ کو ایکپسو پچیس ان دیکھے گی خیلیٰ کتابیں پڑھ رہی ہوں اندھ کپ اگر اندنگ دے گئی بکت ک Associate بدCon kot کتابیں پڑھی ہیں آپ کو ہر بک 10 ڈالر بھی دے رہی ہو چلیں 20 سے بھی کام کر لیتے ہیں تو آپ کو یہ ہزار ڈالر بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو منیمم تو یہاں پہ تو بڑی بات گیم ہی ہو رہا ہے لیکن بات ہے سمجھیں سمجھ کے شوق سے سیکھیں اور سیکھنے کے بعد سو امپلیمنٹ کریں خود کر سکتے ہیں خود کر لیں مسئلہ سیلر سیٹر کا ایشو ہے کہ اس میں فائل پورٹ لے سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ کو بنوانا پڑے گا لیکن آپ پاکستان چلے چار سال کا چلے ایبریج لگا لے رہے ہیں تو یہ دو سال کا بھی رکھیں تو آپ کا کتنی روپیس میں بن جاتے ہیں تین کروڑ پنتالی سال وہ کما چکا ہے صرف دو سال ایک انڈنگ میں نے لگائی دو سال اس نے نہیں کمایا ہم نے ازیوم کر لیا کہ اس نے دو سال کچھ نہیں کمایا ٹیڈی پیسہ بھی نہیں کمایا کچھ نہیں کمایا دو سال صرف انڈنگ کی ہے اگر وہ دو سال میں اتنی انڈنگ کر سکتا ہے تو why not you and me I am doing that but why not you آپ لوگ کیوں نہیں کر سکتے آپ سب کر سکتے ہیں but اپنا روکھ دیکھیں اپنا روڈ میپ دیکھیں کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں اس کو follow up کریں گے and choose کریں گے آپ جو بچے اس طرح کی books بنانا چاہتے ہیں وہ اس طرح کی books بنانا چاہتے ہیں جو رائٹنگ والی بنانا چاہتے ہیں وہ ویسے بنانا چاہتے ہیں ہم سیکھتے سب کچھ ہیں ہم سیکھتے اے ٹو زی ہیں کیوں سیکھتے ہیں کہ آپ کو پتا ہونا چاہتے ہیں میں آپ کو ادھا فیلانسر بھی ہم لوگ تیار کرتے ہیں کہ آپ ادھا فیلانسر بھی تیار ہوں اور آپ کو برینڈ بھی create کریں آپ کو دو طرح سے تیار کیا جا رہا ہوتا ہے ایک برینڈ create کرنے کے لیے ایک فیلانسر کے لیے service provider کے لیے دونوں طرح سے آپ کو تیار کیا جا رہا ہوتا ہے تو آپ نے اپنے کو دونوں طرح سے cash کروانا ہوتا ہے کیونکہ آپ ایک shop food ہے آپ کو skill سیکھ رہے تو آپ ہی جتنی skills آتی ہوں گی اتنا اچھا پانڈ کر لیں گے تو that's the main thing ٹھیک ہے so ہم نے دیکھا کہ جو بچے writing والا books پر جانا چاہ رہے ہیں ان کی کیا earning ہے اور جو بچے بلکل کچھ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں ان کی کیا earning ہے ان کا کیا scope ہے کیونکہ ہم نے کافی سے چیزیں discuss کریں تو ہم طرح سے short short کرتے جائیں گے ان چیزوں کو ٹھیک ہے تو that's the main thing اور یہ اس کا scope ہے اور آنے والے وقت میں اس کا مزید کو بڑھ جہا تو اس کی بھی نشانی یہ ہے کہ آپ کا وقت پہلے سوار ڈیجیٹالائز ہو رہا ہے جتنا زیادہ اچھا content رکھیں گے جتنا زیادہ branding والا content رکھیں گے جتنا زیادہ اپنے میں نے سے content create کریں گے اتنا زیادہ آپ کو اس میں benefit ملے گا اور long term ملے گا کیونکہ یہ ایک دن کی game نہیں ہے ٹھیک ہے یہ long term game جیسے ہم نے دیکھا یہاں پر پچھلی یارہ یارہ بارہ بارہ سالوں سے books earning کر رہی ہیں تو آپ کا بھی یہ passive income source ہے ہاں یہ ٹک ہے یہ ٹھیک ٹائم اگر آپ اچھا content نہیں بناتے ہو اگر کیونکہ آپ انویسٹرز تو نہیں ہیں جو انویسٹرز ہوتے ہیں وہ تو اپنا ایک اچھی amount invest کریں گے کیونکہ پاکستان میں دولار انکریز ہو رہا تو چیزیں بھڑ جاتی ہیں آپ انویسمنٹ کرتے ہو اپنا store ready کرواتے ہو اس میں انویسمنٹ کرنے کے بعد مرین سکس منتھ ون یار میں آپ کا store ہے یا اسے بھی کام عرصے میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی انویسمنٹ کتنی ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کیا سکیل بنتا ہے اس کے مطابق آپ کا store groom جلدی کرتا ہے یا ایک سال میں کرتا ہے چھ مینے میں کرتا ہے تین مینے میں کرتا ہے یا ایک مینے میں کرتا ہے وہ آپ کی انویسمنٹ پر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے وہ چیز پہ ہوگی اگر آپ کچھ سے زیادہ کچھ کرتے ہیں جیسے آپ انڈنگ کر رہے ہوتا ہے اب اس سال سال جتنے بچے ہیں ہمارے وہ ڈیلیو سے تین چار ان کے کونٹریکٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اپنا ٹھیک ہے سو دائرہ دمی اب یہاں سے یہ یہ ایک بندہ ہے اس کی ایک سو پچیس کتابیں تو آپ کو اس کی ایک ہی بک سے انڈنگ آ رہی ہے اس کی ایک ہی بک ہی تھاؤزن دلالرز انڈ کر رہی ہے تو اس کی ایک سو پچیس کتابیں تو ایک سو پچیس کی پچیس کتابیں انڈنگ کر رہی ہوں گی ایک سو پچیس میں سے چلیں اس کی بیس کتابیں انڈنگ نہیں بھی کر رہی ہوں گی اس کی پچاس کتابیں انڈنگ نہیں کر رہی ہوں گی ہاف این ہاف رشو لگا لو باقی کتابیں انڈنگ کر رہی ہوں گی اس کی ٹھیک ہے کالٹی ورک اور کونٹیٹی ورک دونوں میٹر کرتے ہیں یہ نہیں کہ اگر آپ quality work نہیں کر رہے اور quantity پہ فوکس ہے تو بھی نوے کام چلے گا اور اگر quality work ہے اور little bit ہے اور quantity نہیں ہے تو بھی اثر پڑے گا دونوں چیزیں بہت مہتر کرتی ہیں اور وقت سب سے زیادہ مہتر کرتا ہے brand create کرنے میں اور یہ free of cost ہے سیکھا یہاں اگر آپ کو آتا ہے تو آپ اس کو implement کرنا ہے implement کرنے کے اپنا brand create کریں کچھ مت کریں اس میں پی ایل کی طرح ہولسل کی طرح کسی بھی اگر پروڈکٹ کی طرح آپ کو investment نہیں کرنی سیرف آپ کو بیٹھ کے کام کریں تو that is the main thing کہ سیکھ کے یہ بزنس آپ without investment کر سکتے ہو اگر آپ کو سیلر سینٹر ہے تو سیلر سینٹر ہے پھر آپ کو کام آتا ہے پھر آپ اسے continue کر لے لیکن کام proper کریں گے کیونکہ اگر آپ نے رسک لیا تو پھر آپ اسے turn off بھی کروا سکتے ہیں کیونکہ ترمز ان کنڈیشن ہے بکل ہم USA بیس پر کام کر رہے ہیں ہم کو میری پاکسان کی کمری میں تو کام کرنی رہے کہ کلتی ہو جائے گی تو ہمیں اجازت مل جائے گی ہم USA میں جیسے passport لے کے جاتے ہیں ہمیں بتا تھے کہ وہاں پہ جا کے ہم کوئی بھی illegal کام کریں گے تو ہمیں out کر دیں گے ہمیں وہ deport کر دیں گے پاکسان میں اسی طرح ہم USA میں ہی کام کر رہے ہوتے ہیں میں نے جتنے بچوں کو تھوڑا دیکھا ہے کہ وہ مطلب اس چیز کو نہیں کر پاتے ہیں کوئی allegations آتے ہیں اس میں main reason یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ کو feeling نہیں آتی کہ ہم USA میں کام کر رہے ہیں بچے کیونکہ یہ بہت منی issues دیکھے ہیں بچے سوڈنٹس پہ سپیشلی جو کہ تین ایج سوڈنٹس ہوں میں اگر آپ کی سمجھ لو کہ میں USA میں بیٹھا وہاں کام کر رہا ہوں USA کے لئے کام کر رہا ہوں تو پھر آپ گلتی کرنے کی مجھا ہی نہیں چھوڑتے کیونکہ آپ کا پتہ ہے کہ میں نے گلتی کی نہیں تو مجھے انہوں نے اٹھا کے باہر مارنا ہے ٹھیک ہے تو that is the main thing جب اگر یہ فیل سے کام کروکے تو اٹھا کے لئے گلتی کرنے کی اس میں دو کا نمبری اور دو کا شورٹکٹس لگانے کی پاکستانیوں کی طرح آپ نے ہی جاؤ گے so that is the main thing ٹھیک ہے ہم نے دیکھا کہ ان کا کیا سکوپ ہے کیسے کنٹینیو کر سکتے ہیں اور کیسے آپ اسے لے کے آگے چلو گے ٹھیک ہے تو اس کو آپ کو تمام سدھے کروائی جاتی ہیں یہ ہو گیا ہے کندل کا کندل میں اگر ہم دیکھیں کہ ہم اس کے لرننگ پروسیجر کو کیسے فالو کرتے ہیں تو اس میں اچھا یہ ہمارا ہے پیکج جو کے 5 پورسیج کا میرے خیال سے یہ تب نیچڑ رہا آپ کو میں ہم نے کندل کی پروفائل دکھاتی دیکھا that is a kindle profile دیکھا تو سب سے پہلے آپ کا introduction ہوتا ہے and then ہم اس میں ڈسکس کرتے ہیں about your account making آپ کا ڈیشپورٹ کیسے ہوتا ہے آپ کو سیلر سنٹری کیسے ملتا ہے اسے بک اپلوڈنگ کیسے ہوتی ہے کیسے ہوگا پین نیم کیسے ہوگا پھر ہم بکھنٹنگ کی طرف جاتے ہیں اس میں نیس سرچ ہوتی ہے کیورڈ سرچنگ ہوتے ہیں ٹولز ہوتے ہیں پیر ٹولز ہوتے ہیں انپیر ٹولز ہوتے ہیں جو بیل فر میں بچے جاتے ہیں ان کو زیادہ انپیر ٹولز پر ہی بتاتی ہوں پیر ٹولز کا میں آپ کو بتا ضرور دیتی کیونکہ کندل کے جو ٹولز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں باقے تمام چیزوں سے یہ کندل سرچتا ہے تو تو ہر آپ سرچنگ کرتے ہیں کیورڈ سرچنگ کرتے ہیں آپ کا کمپٹیٹر انلیزشن میں جاتے ہیں ایدھے گو پھر بک پلاننگ ہم ٹولیٹی کیسے مینج کرنی ہے بک ہنٹین ٹکنیکی سے ہوں گی بیلک بیٹر 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 کرنا ہے آپ نے بیزر کو کیسے مینج کرنا ہے بک پلاننگ کیسے کریں گے بک پلاننگ آپ کی بکس کو تین طرح پیٹر گراتے ہیں نونفکشن، فکشن اور نو بڑکس کو کوئی دیوائیت کیا ہے کیوں بکس دہلا arkان قسم کی ہوتی ہیں لیکن تین طرح کی کیوں دیوائیت کیا ہے تاکہ ہم آپ کو سٹرکجون ذیکھائیں گے آپ کو یہ سکھائیں گے کہ جو بچے فکشن میں چاہتے ہیں فکشن میں شاہر ہے فکشن میں چاہتے ہیں جو نو بڑکس میں چاہتے ہیں وہ نو اے فکشن میں جاؤے جا جو لو بڑکس رwhe womenz سب ہم نے دیکھا اپنا بک بغیرہ دیکھا اس میں جانا چاہتے ہیں وہ اس طرح کی بکس بنانا سیکھیں گے سیکھیں گے ہم سارا کچھ مدیولز ہم سارے کورپ کریں گے اگر آپ کسی ایک مدیول کنڈل کو سمجھ لیں کہ یہ مات کی بک ہے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ مات کی بک ہے جس میں اڈیشن بھی ہے جس میں ملٹیپلیکیشن بھی ہے جس میں لوگرتم بھی ہے جس میں جیمیٹری بھی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو لوگرتم سمجھ نہیں آرہا آپ کو جیمیٹری سمجھ آگے آپ کو اڈیشن آگے ملٹیپلیکیشن آگے دیوائیشن آگے آپ پھر بھی چل جاؤ گے یہ تو کنڈل کا کورس ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کو ایک چیز نہیں آرہی تو میں کچھ نہیں کر سکتا اگر آپ کو ایک چیز نہیں آرہی آپ اس میں گرافک سیکھتے ہو آپ اس میں رائٹنگ سیکھتے ہو نون فکشن فکشن سب کو سیکھتے ہو تو کوئی ایک چیز اگر مس ہو بھی جاتی ہے صرف ویک رائے جاتی ہے اس میں انٹرنس ڈیالپ نہیں ہوتا تو یہ دیوائیشن آگے کہ آپ کو زیرو پر کھڑے ہو ایسا نہیں ہے آپ پھر بھی کر لے تو سارا کچھ ٹھیک ہے تو دیوائیشن آگے اس میں بہت سیکھتے ہو جو بندہ تھوڑا تھوڑا تھا شاور رکھے گا تھوڑا تھا کوشش کرے گا تو وہ بہت سکتا ہے اس میں سے لیکن اگر کوئی ٹائم پاس کے لیے کر رہا ہے یا صرف نون سیریز بہیوئر ہوگا تو آپ اس کو پھر کنٹینیل نہیں کر پائیں گے لیکن ہم بک پلاننگ کریں گے سیکھیں گے آپ نے بلیڈنگ وغیرہ پر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے بک کریشن کیسے کی جاتی ہے نیکس میں آپ کا پروف ریڈنگ کیا ہوتا ہے انٹیور ڈیزائنگ کیا ہوتا ہے فرمیٹنگ کیا ہوتا ہے کی چیز کو پرافر کیا جاتا ہے ایمازون کے کیا رولز ہیں کیوں کو فالو کرنا ہے ایمازون کے مطابق اور ایمازون یہ میں بھی بتاتی ہوں بک پورشنگ تک بہت بڑی انڈسٹری ہے جیسے ٹریڈنگ کے انڈسٹری ہے جیسے ایک ایک انڈسٹری ہے بک پورشنگ بھی بہت بڑی انڈسٹری ہے اس کے دیفرنڈ لاکھوں پلاتفرم ایمازون یہ میں آپ کو بھی تھوڑے بات بتاتی پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں تو فرمیٹنگ کریں گے جس میں فرمیٹنگ کے بعد انٹریر ڈیزائنگ کریں گے منسکرپ ڈیزائنگ کریں گے اور سکھیں گے اور پھر گرافک گرافکس میں آپ کا آج ہے کورڈ ڈیزائن کیسے کرنا ہے آپ نے ای بک کیسے کرنا ہے پیپر بیک کیسے کرنا ہے ہارٹ کورڈ کیسے کرنا ہے ان کے مارجنسیاں ہوتے ہیں بلیڈنگ سیاں ہوں گی تمام چیزیں ہم ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے نیکس پھر ہم لاس پت نوڈ اور لیسٹ ہمنا لو کنٹنٹ کو ہم باہر میں ڈسکس کرتے ہیں لیکن لو کنٹنٹ اور میڈیم کنٹنٹ جو وہ گرافکل ڈیپارٹنگ میں آتا ہے تو اس لیے ہم جب گرافکل ڈیپارٹنگ سٹارٹ اپ کرتے ہیں اپنا کورڈ ڈیزائنگ سے پھر ہم اس میں اس کو کورڈ ڈیزائنگ سے پھر ہم اس کو کورڈ ڈیزائنگ سے ٹھیک ہے مٹریل بھی آپ کو دیا جاتا ہے سیمپلز فائل دی جاتے ہیں کہ اگر آپ کو چیک لکس بنانا چاہ رہے ہیں کوئی آپ مطلب جم کے ریکارڈنگ کے بنانا چاہ رہے ہیں پلانر بنانا چاہ رہے ہیں ویٹری پلانر بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو سیمپلز دیے جاتے ہیں تاکہ ان کو فالو کرتے بھی آگے ان کا آئیڈیا کو یوز کر سکیں لو کنٹنٹ کے لئے لو کنٹنٹ کے لئے دو طرح کی مارکٹنگ ایک ہے پیڈ مارکٹنگ ایک ہے فری مارکٹنگ باقی جو امازون کے ٹولز ہیں باقی جو امازون کی چیزیں باقی جتنی بھی چیزیں دنیا میں چھوڑتے ہیں اسے میں فری مارکٹنگ بھی ملتے ہیں لیکن اس کو کرنے کے لئے خوصفہ چھوڑے لیکن زیادہ پیڈ مارکٹنگ کی جاتی ہے باقی طمام ٹولز میں آللین کی دنیا میں لیکن امازون کنڈل میں بھی پیڈ مارکٹنگ بھی ہے فری بھی ہے فری مارکٹنگ ہم جو اس نم بچے کر رہے ہیں ہم فری مارکٹنگ سبکور کرتے ہیں جس میں آپ ہم فری ڈیلز کیسے لگانے کاؤنڈ ڈیلز کیسے لگانے اسے لے کے کیسے چلنا ہے ہر چیز ہم ڈسکس کریں گے بٹ پیڈ مارکٹنگ ہم اس کورس میں نہیں کرتے دیکھیں وہ سپاسپیکلی بچے کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کو لیرس چیخنا پڑتے ہیں کیونکہ ایک مینے کا کورس بن جاتا ہے کیونکہ اگر ویک میں آپ کے دو تھی تین کلاسز ہی ہوتی ہیں آپ کا آرموث چھے سے سات کلاسز ہوتی ہی ہوتی ہیں تو آپ کا ون ویک میں ون منت میں ہی چلا جاتا ہے کورس سے پیڈ مارکٹنگ کا تو وہ صرف اس میں نہیں ہے باقی آپ کا سارا کچھ اس میں ہوگا لیکن کوشش میں ہوتی ہے کہ ہم اس میں گائیڈ کرتی رہوں سا سات باقی آپ بچے مارکٹنگ سائے سمارٹ ہیں کرنے گے اس کو ٹھیک ہے تو ہم اپنا مارکٹنگ کریں گے مارکٹنگ کرنے کے بعد ہم اس کو انڈ اپ کریں گے پھر آپ کا کندل خطا جائے گا ختم اپلوڈنگ وغیرہ ہر چیز آپ کا سٹور ریڈی کروایا جائے گا اچھا اس تمام پروسیجور کے درمان آپ کا تین نمبر اپلائے کروانا آپ کا یو ایسے کا بینک اکان بنانا آپ کا یو ایسے کا نمبر بائے کروانا اور آپ کا سیلو سنٹر کروانا وہ بھی اسی پروسیجر میں شامل ہوتا ہے وہ بان بائے بار ہم کلاسز میں کرتے رہتے ہیں آپ کا سیلو سنٹر بنوا کے دیا جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کورس کریں گے سیلو سنٹر خود ہی بنانے جا کے جو بچے مطلب ویلفر پیکج میں نہیں جائیں گے جو بھی چل رہے ہیں رمضان میں وہ خود بنائیں گے جو بچے ویلفر پیکج میں جیسے ہمارے منطری چلتے ہیں تو اس میں آپ جب جائیں گے تو آپ کو تین نمبر ہماری طرح سے دیا جائے گا جو کہ اس بائے بانار میں بچے سمشامل ہیں ان لوچوں کو کہ آپ کو جو بائے بانار کے بچے تو ان کو ہم یہ آفر دیتے ہی ہیں تو آپ کو تین نمبر ہم دیں گے which cost you almost 300 to 350 dollars right now کیونکہ ہم آمدان کنڈل کے اسے اسپیسٹی کروا رہے ہوتے ہیں اور آپ کو وہ پوبیشن کی جانتے ہیں بے رہی ہوتی ہے تاکہ آپ کو USA میں کبھی بھی کوئی شوہ ہے یا آمدان اگرہ میں پاکستان کو بین کر چکا تو کوئی بھی مسئلہ ہے تو ہم اسے پاپرلی فیس کر سکے کنٹینیو کر سکے ٹھیک ہے تو that's the main thing کتی نمبر آپ کو دیا جاتا ہے آپ کو USA کا کرنا ہے وہ آپ کو دیتے ہیں وہ جس 15 dollars کا آپ کو لینے نہیں ہے وہ 15 dollars کا آپ کو ملتا ہے جو کہ آپ کو 3,4,5,000 dollar rate مطابق بنتا ہے لیکن 15 dollars جتنا آپ کو dollar rateوں کا ملٹیپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ کا سیلر سنٹر بنوایا جائے یعنی کہ آپ کا store create کروایا جائے گا Amazon Kindle کا ایسا نہیں کہ وہ نہیں کروایا جائے گا تو وہ آپ کا brand کی ٹیاری ہوگی آپ کا brand create ہوگیا but next کیا ہوگا freelancing اب آپ نے اتنی ساری چیزیں سیکھی ہیں اتنی ساری چیزیں سیکھیں کہ اپنا کام تو نہیں کریں گے اپنا کام تو ہم کری رہی ہے اب مجھے کام آتا ہے تو اگر میں کسی کو کام service پروائیڈ کر دیتی فرمیل میں کسی کو بک ڈیزائن ڈر دیتی ہوں اور سے پیسے لیتی ہوں تو کورس وہ بیری freelancing ہے freelancing میں ہم skill ہی بیچتے ہیں اپنی sorry but freelancing ہم کیا کرتے ہیں ہمیں skills بیچ رہے ہوتے ہیں دیکھیں جتنی سکل میں جاتی ہوں تو اتنی میں بیچ نہیں دوں گی اب کیونکہ اگر آپ basic course کر رہے تو لائکہ ہم آپ کو freelancing ساتھ کرواتے ہیں freelancing میں صرف کیونکہ رائٹوں ہم آپ کو فائیور کور کروارے ہیں فائیور میں آپ کا account کیسے بنے گا کیسے بنائیں گے portfolio کیسے بنانا ہے یہ تمام چیز آپ کو کروائی جاتی ہیں فائیور کی freelancing کے آپ کی بقائدہ classes ہوتی ہیں طریقہ کار کیا ہوتا ہے وہ course میں نے باقی ویڈیوز میں بھی ڈسکس کیا وہاں سے بہت سکیں گے باقی classes وغیرہ ہوتی تو پرپرٹی آپ کو گائیڈ کی جاتا ہے کہ کس schedule فائیور کیوں بہت سارے لوگ سینے آگے فائیور پر بڑا rush ہے اس ٹائم ٹھیک ہے فائیور پر بہت سارے لوگ sale کر رہے ہیں بہت رشی مارکٹ کے ہلاتی ہے یہ لیکن فائیور ٹھیک ہے تو فائیور میں اس ٹھیک ہے اگر میں آپ کو صرف امازون کنڈل کا دکھاؤں صرف امازون کنڈل کا دکھاؤں گی باقی بہت کمپیٹیشن اگر میں گرافکس کرنے بیٹھوں دو ڈھائی لاکھ سیل باری تو نہیں آئے گی تو فری لانس سیکھ کرنے کے لئے بھی فری لانس کی پروائیڈ کرنے کے لئے آپ کو سکلز وہ کرنی چاہیے جس پہ کمپیٹیشن کم سے کم اگر لوگو ڈیزائنگ کی سیل لیابیت کرنے بیٹھ جاؤں گی تو مجھے کمپیٹیشن بہت زیادہ میٹ کرنا پڑے گا مجھے میری سکل کو بہت امپروف پڑنا پڑے گا اس کو ڈراسٹک لیول پر جا مجھے بڑا کام کام پڑے گا بھئی تو چوز جس کام بیشنے والی کام ہے بیشنے والی اگر میں وہ سکل بیچوں گی جس میں بیشنے والی پچپن لوگ بیٹھے ہوئے تو اگر میں بیشنے بیٹھوں گی تو میری باری مجھے جلدی کام مل جائے گا بین اس پر اگر میں وہ سکل بیچوں یہاں پہ جس پر دو لاک بندہ بیٹھ سیل سکھو جس پہ آپ کمپیٹیشن نہ مل آگے تین چار پانچ چے دس سال تک آپ کو پتہ ہو کہ میں بڑا اچھا کمال ہوں گا اس میں سی میں صرف ایک سکھ لکھ کنڈل کی کی ور سرچ کی کنڈل میں جتنا کچھ آپ سکھتے آپ ایک سکھل کو سیل کر سکتے ہو ایک ایک سکھل کو آپ کش کروا سکتے ہو اور بچے کروا رہی ہیں ہمارے میں اس لئے کہتے ہوں کہ آپ سکھ 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 بھائی سکھ کرتے جائیں اور میرے بہت سی سی کی ماشاء اللہ سے اور ملک لیکن یہ چیز ہے کہ اگر آپ یہ سیل کرتے تو اگر اتنا کم 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 پیشن ہے تو کسی پوسیل ہے کہ کنیٹ نہ ملے صرف یہ میں پر فائیور دکھا رہی ہوں پر لگی پر 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 لگی پر لگی پر دیکھ دیکھ پر موجود ہیں اور اس طرح بہت سارے میرے سیل کر کیونکہ میں یہ لازمی کرواتی ہوں ہماری کوش یہ ہے کہ جو بچے کورس کرے وہ فری لازمی کر رہے جو بچے کورس کریں چاہے وہ شوپی فائی کا کر رہے ہیں چاہے کنڈل کا پیکج کر رہے ہمارے سے جس بچے بچے کر رہے تو ان کو ہم فری لازمی کروائیں فری لازمی ہمارے دارے میں جو بھی گورس کریں اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ چیز سیکھ رہے اس کو بیچ بیچ بھی بیچ کے بھی کما ہو اپنا تو کری رہے اپنا برانڈ تو کری ہو گئی اس سے بنے گئی بیچ 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 اگر 50 60 ڈال شروع ہو جاتے تو بیچ بیچ ایسی ایسی آپ کو پروجیکٹ کرنے لگ جاتے ہیں اور آپ کو اچھا کرنے لگ جاتے تو فری لانسی میں آپ کو کنٹینیو کروایا جا رہا ہے پور فلی کندل کا آپ کو کو کلیر ہو گیا اور نو بیچ شوپی 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 کے بارے میں بات کرتے ہیں اور پھر کو لے چلیں گے اور پھر بات کریں گے پھر پھر کر لیتے ہیں اور پھر شوپی کی بات کر لیتے شوپی کیا ہے اچھا کندل کے حوالے چاہے تو میں کو انمیوٹ کرنے کی پرمیشن دیتی ہوں فرا اور گفتا بات کرنا چاہے تو دو کوئسن لوں گی پھر شوپی کی بات کریں گے چلیں شوپی کی بات کر لیتے پھلے پھر موپن کر لیں کوئسن کی طرح میں آپ 20 منٹ لوں گی 20 منٹ بائن کریں گے پھر کوئسن آپ سیل کرتے بائی سیل کرتے ہو اس طرح والمارٹ پھر آپ پھر پھر سیل کرتے ہیں شوپی فائی بھی ایک پھر 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 سیل کرتے ہیں کیونکہ جو بچے پھر دراست بچارتے ہیں شوپی فائی ٹرینڈنگ میں بہت زیادہ ٹھیک ہے اور جو مارکٹ اپ آرہا دس بلین ڈالر سے بہت دس بلین سے بھی زیادہ اور مزید زیادہ ہو جائے گا لیکن اس کا مزید ہونے چانس زیادہ ہیں شوپی فائی میں جاتے ہیں شوپی فائی کے دو مرور آپ کو کروائے جا رہے ہیں ایک ہے ڈروپ شیپنگ ایک ہے وائٹ لیبل اب ڈروپ پروڈکٹ کیسی برینڈ کا پروڈکٹ سیل کر رہے تو اس کو ہم وائٹ لیبل کہتے ہیں جیسے اپنے کوئی بیشنی کوئی بھی پروڈکٹ بیشنی تو کسی کا پروڈکٹ دے دیں گے اس کی کوئی بھی 20 30 40 20 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 پروڈ مارکیٹنگ اس کا پروڈکٹ لیبل جیسے امزون میں پروڈکٹ پروڈکٹ بیشتے ہیں پروڈکٹ پروڈکٹ بیشتے ہیں چاہے کوئی بھی ambere پروڈکٹ بھی چلے ہیں ڈروپ شیپنگ میں کسی پروڈکٹ بیشتے ہیں اور کسی دکان سے بیشتے ہیں جیسے آپ کے دکان تو میں پیدا پڑھا پن ایک پین پڑھا ہے میں یہ پین کا ایڈ لگاتا ہوں تو جتنے پین بکیں گے آپ اس کو ڈیلیور کر دینا آپ مجھے دس کا پین بیچ لیں تو میں اس کو پندرہ ڈالر پر لگا رہا ہوں یا دس پین کا لگا رہا ہوں یا بیس روپے کا لگا رہا ہوں یا پچاس روپے کا لگا رہا ہوں جو بھی آپ نے پرائیس رکھنی ہے آپ نے وہ پرائیس اپنی مرضی سے دکھی آپ نے ایڈبورٹیزمنٹ کی آپ کو پیسے مل جائیں گے اور اگلا بندہ اس کو ڈیلیور کر دے گا اس کی چیز بھی چاہیے اب چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہوتی ہے وہ نیکس پرسن کی ہوتی ہے اس میں ڈیفرنٹ کمپنیز ہے ڈو آپ شپنگ کی ہیں جو آپ کو پرائیس دیتی ہیں اس میں آپ کو کوئی پیسے نہیں لگتے ہیں آپ میں صرف شوپیز سیکھنا ہے شوپیز میں کا سٹور اپنا ریڈی کرنا ہے ریڈی کرنے کے بعد دو آپ شپنگ کی جو ڈیفرنٹ بیپسائیٹس ہوتی ہیں ٹک ٹک کے ذریعے کا اچھا کرنا ہے وہ تمام چیز آپ کو سکھائی جاتی ہیں سکھانے کے بعد آپ اس کو جو بھی سیل آتی ہے آپ سیل آپ کی جنریٹ ہوگی آپ کے پیسے آپ کے جے میں اور اگلے بندے نے اپنے پیسے کے لیے اگر آپ نے دس ہزار کے ایڈ چلائیں بیس ہزار کے ایڈ چلائیں تو آپ تیس سے چالیس ہزار کی سیل ہزار سے جنریٹ کر لیتے ہو دروپ شیپنگ کے مجھول کو سمجھنے کے لیے ہم تھوڑا سے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ دروپ شیپنگ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا سٹور ہوتا ہے کسٹور ہوتا ہے اور دروپ شیپنگ سرویسز ہوتا ہے یہ سرویسز کوئی اور پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے آپ پروائیڈ نہیں کر رہے ہوتے ہو ٹک ہے تو that is the main thing آپ کا کام صرف ہوتا ہے کہ آپ نے اس کی پروڈکٹ کو فل کیا آپ نے اس کی پروڈکٹ کو لسٹن کیا اپنے سٹور پر اس کا ایڈورٹائز کیا اور بیش دیا پروڈکٹ بھیجنے بھی اس بندے نے ہے اس کا پیکٹ بھی اس بندے نے کرنا ہے سارا کچھ اس کی حکتے ہو آپ کو کوئی حکتے نہیں ہوتی تمام پرسجر آپ کو کروایا جاتا ہے ان کے مسئلہ آتا ہے یا کوئی پروڈکٹ نہیں ٹھیک ہے کوئی شو ہے تو ای بے میں ہوتا ہے کہ آپ کا سٹور کو تھوڑا سا ہٹ ہوتی ہے ای بے میں آپ کا سٹور ہٹ ہوتا ہے اس چیز سے ایمازون میں بھی ہٹ ہوتا ہے لیکن یہاں پہ بھی اتنی سکتی نہیں ہے تو یہاں پہ آپ کو چانسز مل جاتے ہیں یہاں پہ اتنی زیادہ آپ کو نہیں کیا جاتا اور اس میں جو ہمارے بیس سٹورنٹس ہوتے ہیں ان کو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ڈروپ شپنگ کے جو پروڈکٹس ہوتی ہیں ٹرنڈنگ پروڈکٹس ہمارے سٹورٹ چل رہے ہوتے ہیں تو ان کو ٹرنڈنگ پروڈکٹس ہماری طرح سے بھی پروائیڈ کی جاتی ہے ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے تاکہ ان کو بسوارا سٹرسٹ ہو جاتا ہے ہمیں بھی پتا ہوتے ہیں کہ سٹورنٹس اچھی ہیں اچھا کام کر رہے ہیں تو ان کو سپورٹ کی جاتی ہے کہ ان کو ہم دوسری ویب سائٹس پر لگانے کی بجائے وہ ہمارے ساتھ بھی مل کے کام کر سکتے ہیں تو یہ چاند ایک سٹورنٹس کاتھ ہوتا ہے لیکن ہوتا ضرور ہے دیکھیں تو سب سے پہلے آپ کو اس میں سکھا جاتا ہے پروڈکٹ ہنٹ کیسے کرنا ہے پرنڈنگ چیزیں کیسے نکالنی ہوتی ہیں کیا تکہ کار ہوتا ہے پیٹ کون سے آپ دیو سے ہنٹ کر سکتے ہو اور نون پیٹ سے کسے ہنٹ کر سکتے ہو پھر سورسنگ کہاں سے کرنا ہے اگر آپ نے پروڈکٹ ہنٹ کر لیا ہے تو آپ نے خریدنی کہاں سے ہی اسے سورس کہاں سے کرنا ہے سورس کرنے کے بعد وہ جس لرن آباوت دائٹ کہ آپ نے شوپی فیر کا سورٹ کیسے کرنا ہے کیسے دیزائن کرنا ہے کیسے کروانا ہے ویپسٹ کیسے ڈومین بائی کرنی ہے ڈومین کو کیسے آگے اپنے اسے اٹیج کیسے کروانا ہے وہ تمام چیز آپ کو اس میں سکھائی جاتی ہیں دن آپ کو ایڈ سٹنڈنگ کی قیدر which is the most important thing اگر تو آپ کو سکل لرنڈنگ سکھنا چاہ رہے مطلب فکر آپ کو کہتے ہیں کہ میں تو کچھ نہیں لگا سکتا شوپی فیر کرنے کے بعد لیکن میں کیا کر سکتا ہوں میں ایک ساکتا ہوں تو ایک تو آپ کو میٹا مل جاتا ہے آپ کوپر سیپلی بک چلانے آ جاتے ہیں آپ کو ہر چیز پر لرنڈ کر لیتے ہو پر میٹا سنڈنگ ہو جاتی ہے ایک تو وہ بھی آپ کو بینیفیٹ ہوتا ہے اور آپ کو کنڈل میں بھی بینیفٹ دیتا ہے بلکہ ہر جگر پر بینیفٹ دیتا ہے یہ وہ بینیفٹ دیتا ہے دوسرا آپ کسی کو شوپ بنا کے دے سکتے ہو ایک بنا کے دے سکتے ہو and then آپ سے continue کرتے ہو ٹھیک ہے just wait for a while ہم اسے questings لیتے ہیں ٹھیک ہے اور then ہم last پر کریں گے آپ کا properly hand اچھا writing مت کیجئے ٹھیک ہے اور آپ کو last ہوتا ہے hand on shopify سے کریں گے continue اچھا جی میں آپ کو allow کرتی ہوں اچھا stop screen I'm sharing on کرتے ہیں again اور یہ آپ کا shopify کا ہوگا shopify drop shipping and white label دونوں ہی سکھا جاتے ہیں last پر ابھی questions لیتی ہیں پھر last پر میں offer on کروں گی جس کے لئے ہم آپ کو ابھی کریں گے continue تو آپ بعد میں کر سکیں گے right now میں آپ کو unmute کرنے کی permission کر رہی ہوں آپ one by one unmute کریں گے اپنے hand کرنے کے ساتھ ساتھ تاکہ one by one سب questions لے سکیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں prompt engineering کی بات کروں گے prompt engineering میں کیا کریں وہ continue کریں گے چلے جی فرا کا hand ریسہ جی فرا آپ بتائیں کی آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں اور کیا question کرنا چاہ رہی ہیں السلام علیکم والی السلام کیسی ہیں ٹھیک شکریہ اللہ مہم جی آپ کیسی ہوں آئیم فائن آپ کیسی ہیں می آدم دلللہ ٹھیک میں آپ سے ایک پھر کرنا چاہی پھر میں آپ سے کوش کرتے ہیں وہ امازن کنل کا میں ٹھائی بھی کریں میں جو عمرے پی بھی چلے گی تھی آپ بھائی ہوں تو میں بس آپ پھر پھر سپیرل نوٹ سکھ ہیں وہ کیسی کریں گے سپیرل آپ نے آج کلاس ٹرن کی ہے فرا آج می ڈسکشن کلاس ٹھیک وہ ٹھیک نہیں کی میں مجھے اس کا لنک نہیں مجھے اسی لنک ملاتا تو میں مجھے سٹیٹس لگایا تھا مجھے سٹیٹس میں ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے کلاس میں شامل کریں مسیج کیا تھا مجھے لگا تھا یہ اسی ٹائم کی نہیں نہیں اب آپ جتنے بھی اول سٹیٹس لگتا کہ اول سٹیٹس کی کلاس ہے تین بجے دو بجے ہفتے کو ہے تو آپ ریکویسٹ کرنی ہوتی جیسے آپ یہ کلاس کیلئے ریکویسٹ سارے سٹیٹس کے لئے نون سٹیٹس میں آسکتے اس میسج کر دیں بجے جیسے سٹیٹس لگے اور ہفتے دن دوبارہ دو بجے سلے پانچ بجے تک ساری سٹیٹس کی کلاس ہے جن بچے کے پاس پچھلے ویگ بھی کلاس ہوئی تھی اس ویگ بھی ہوگی دو ویگ کلاس ہوگی یہ پچھلے کیونکہ آج ہم نے بہت سارے بہت کلاس کلاس میں کلاس بہت سارے چیز کلاس بہت کا سٹیٹس ہو آج کیوں بہی چلو کوئی بات نہیں آپ مانے بتا دی میرے نمبر پر میرا نمبر ہے اس پر مارکٹنگ پر میرے نمبر کا سٹیٹس چیک کر کیونکہ وہ صرف میرے نمبر پر status کیونکہ وہ صرف سرودن کی کلاس ہوتی ہے وہ سب کے لئے لائے نہیں ہوتا اس میں وہ صرف میرے نمبر پر status لگتا ہے میرے نمبر سے سرودن ریکویسٹ کرتے ہیں ان کو وہ بھی فری اف کاش کلاس ہوتی ہے اس کی بھی کوئی چارجز نہیں ٹھیک ہے میں نے بہت سے کوئیس پر پوچھنا ہے میں نے بہت سے مسئلہ آرہا ہے کوئی مسئلہ نہیں چھے منتھ تو ہوئی گئے ہیں کیونکہ اندازہ سے کہا کہ کافی بیمار ہیں میں نے اس لئے کہا کہ دو پرسنٹ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے جانونٹ اشیوز ہوتے ہیں زندگی ہے زندگی کا حصہ چلتے رہتے ہیں بٹا زندگی میں تو رکنا نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں اگر مجھے لگا تو میں دوبارہ کروانا چاہیے کورس تو میں کوشش کروں گے تو میں دوبارہ شروع سے انٹر کروا دوں ٹھیک ہے کس کی ریکارڈنگ شام میں کلاس ہوئی گیا ہماری اچھا جی مکاس ہم سے بات کریں کہ فرہ کیا آلماس کلیر ہے تو فرہ آپ نیکس جمعہ کو جو سٹیٹس لگے گا میرے نمبر پہ اس کو دیکھ کے آپ کلاس وین کریں گی اور ہفتے والے دن دو سے پان بجے وہ کلاس ہوگی ٹھیک ہے وہ سرے سوڈنٹس کے لئے تو پہ مجھے سوڈنٹس والے ایشوز ڈسکس کرتے ہیں ٹھیک ہے نا چھوٹ چھوٹے آ رہے ہوں ملکم سلام جی بکار میم how much money required to all process all process for shopify or kindle kindle for the registration yes with registration with your office fee with all process دیکھیں kindle میں اگر آپ کرنا چاہے ہو تو kindle میں جس اس ٹائم جو welfare packages چل رہے ہیں اس میں ٹونٹی سکھ ہاؤنڈ روپیز جس فیس ہے with اس میں آپ کو تیکس نمبر آپ کا including your text number آپ کو provide کیا جاتا ہے تاکہ آپ لوگ صرف آپ نے USA کا موبائل نمبر خود buyer کرنا پڑے گا وہ بھی اس کی reason یہ ہے کہ کیونکہ وہ موبائل نمبر ہم اپنے موبائل پر set up نہیں کر سکتے نا تو وہ آپ کے موبائل نمبر آپ کے موبائل فون پر ہی set up ہوتے ہیں جسٹ آپ کو اس ٹائم جو ہے پرزا جو ڈالرز ہیں وہ اپنے پر مزید لگانے پڑیں گے وہ بھی ڈیڑھ مہینے کے بعد جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کلاس میں تو وہ صرف آپ کو set up آپ نے موبائل پر کیسے نمبر کیسے buyer کرنا وہ میں سکھاؤں گی آپ کو لیکن آپ کا جو ٹیکس نمبر ہے ٹیکس نمبر آپ کو دیا جائے گا اس ٹونٹی سکھ تھاؤزن welfare package میں ٹھیک ہے ٹونٹی سکھ تھاؤزن میں آپ کا اور اس کے علاوہ آپ نے کوئی بھی چیز نہیں خرچ کرنی ٹیکس نمبر آپ کو ہم دے رہے ہیں اس لیے آپ کو کوئی ضرورت نہیں خرچ کرنے کی اگر آپ ٹیکس نمبر خود لیں گے تو پھر آپ کو اس کے لیے pay کرنا پڑے گا ٹیک ہے وہ تو ٹھیک ہے آپ کی ساری بات لیکن book بنانے کے بعد اسے جو upload وغیرہ کرتے ہیں یا جو اسے sale کرنے پر لگاتے ہیں اس کے سینٹر میں کوئی چیز ہمیں خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی نہیں zero investment zero investment ہے میں investment والا بھی طریقہ کار بھی بتا دوں گی میں نے پہلے بھی میں نے ذکر کی ہے اس کا کلاس میں کہ میں آپ کو paid والا بھی طریقہ کار بتا دوں گی یا not paid والا بھی بتا دوں گی جب آپ welfare package میں آرہا then I am announcing a welfare package you are not an individual client آپ مجھے بتا ہوتا ہے کہ آپ بڑے اچھے ساتھ ہیں تو میں کوئی کہتے کہ paid والے چیزیں بائے کریں اس پر اپنا اچھا کھا کام کریں ٹھیک ہے نا but اگر آپ نہیں ہوں that میں ایک آورال برسن تھے بات کریں آپ کو welfare package یہاں پہ announcement کرنے کا مطلب کیا ہے اس نہیں راگر میں بیٹھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں وہ چیزیں provide کر سکو کہ آپ لوگ free of cost والے چیزیں use کریں کیسے کام کر سکتے ہو تو میرا basic welfare package والے بچوں کا دیئی ہوتا ہے paid والے tools میں بتا ضرور دیتی ہوں بچوں کو سکھا بھی دیتی ہوں کسی حد تک کہ بھی یہ ہے جب اس قابل ہو جاؤ کرنا چاہو تو کر لینا otherwise کوئی ضروری نہیں ہے جب ہم نے بھی start کر تو ہم نے کوئی pay tools سے start نہیں کیا تھا زندگی میں اور یہ نہیں ضروری ہوتا کہ آپ pay tools میں سارا کام کرو آپ without investment کر سکتے ہو صرف آپ کو tax number چاہیے تھا وہ آپ کو یہاں سے مل رہا جو آپ بچے ابھی registration کروائیں گے آپ جیسے call number آپ کے پاس موجود ہے جیسے two one والا number بھی موجود ہے آپ اس پر call کر سکتے ہو اور جن کے پاس جن سے آپ کو لنکس موجود آپ کو ملی ہیں اس ٹائم آپ اس پر رابطہ کر کے continue کر سکتے ہو ابھی جو بچے registration کروائیں گے tax number آپ کو ہم دیں گے اس کے لئے آپ کو صرف 15 ڈالر خرچ کرنے ٹھیک ہے وہ بھی صرف number لینے پر اس کی وجہ reason میں نے بتا دیا ہے کیونکہ وہ آپ کے اپنے موبائل پر set up ہونا وہ میرے موبائل پر set up نہیں ہونا of course وہ ہم نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا تو وہ طریقہ کا میں آپ کو بتا دوں گے سکتے ہو 15 ڈالر خرچ کرنے ڈیڑک مہینے کے بعد جب آپ کا post last ہو رہا ہوتا ہے تو بس وہ صرف آپ کو چاہیے باقی کوئی investment نہیں جتنا ٹھیکہ کار بتاؤں گی کام کیسے کرنا ہے searching کیسے کرنے سب کچھ free ہی آپ نے کرنا ہے پیٹ بتا ضرور دوں گی مہم وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے لیکن online پر وہ stamina نہیں بنتا جو physical پر بنتا ہے physical آپ سے face to face question answering بھی ہو جائے گی آپ physical سیکھنا چاہے ہیں تو آپ کے آپ کہاں سے belong کرتے ہیں پہلے تو مجھے یہ بتائیں میں گجرہ مالا سے آپ لہور آئیں گے لہور آجوں گا میں ٹھیک ہے لہور کے لئے آپ کو call center میں جو یہ نمبر ہیں اسٹائن آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں وہ آپ کو guide کر دیں physical classes ہماری ایت کے بعد continue ہو رہی ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ابھی تو ساتھ کافی سارے بچے جو batches already چاہ رہے ہیں وہ تو چل رہے ہیں لیکن new batches ہم physical نہیں لے رہے ہیں کیونکہ booking salary اس کی ٹھیک ہے وہ تو ان سے ہوئی تھی نا بات انہوں نے کہا تھا physical میں 60,000 ہے لیکن یہاں پہ 26,000 ہے میں 60,000 دے نے کو تیار ہوں لیکن سارا کچھ یہ ایسے ہی ہوگا جیسے یہ آپ ابھی بتایا آپ نے یہ demo class میں جیسے میں نے بتایا ہے میں ہی پڑھاؤں گی تو ایسے ہی ہوگا of course آپ بچہ understand کر سکتے ہو آپ وہاں بے tick number مل رہا ہے physically you can better understand that there's a lot of expenses ہم اس کو بہت لینیٹ کر رہے ہیں اگر میں ٹیکس نمبر کی پیس دالوں تو ٹیکس نمبر کی پیس بھی ترینی نہیں ہوتی ہے تو ہوپ آپ کو دو ڈھائی تین مہین ایک تیچر سے بھی پڑھانا ہے of course آپ سیجر سسٹم ہے تو of course آپ سیجر سکتے ہو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن جیسے میں نے آپ کو یہاں پہ سمجھایا ہے ویسے ہاں پہ سمجھاؤں گے میرے لیے فیزیکل بچہ پڑے میرے لیے آن لین پڑے میرے لیے سارے سٹوڈنٹس ہی ہوتے ہیں تو it doesn't matter تو you are more than welcome آپ جو بھی ہے آپ کی آرڈنیشن میں کس سٹاف سے اس ٹائم ہے کس سے بات کر رہے ہیں ابھی آب اکار موبائل سے آئی مینٹر سے کہ آپ کی کال سنٹر میں کس ایجنٹ سے بات ہو رہی ہے پتہ نہیں کوئی اسمہ نام کی لڑکی تھی کوئی اچھا اسمہ سے بات ہو رہی ہے کہ اسمہ کہ میں اسمہ کو کوڈینیٹ کر لوں گی کہ ابھی آپ جو ہے جو نمبر اسٹرم میں منشن کر دیتی سکرین پہ آپ اسمہ سے بات کر سکتے ہیں اور اسٹرم رائٹنو اگر آپ بک کروانا چاہ رہو سیٹ اپنی اچھا میں بھی اس کو ختم کرتی ہی کیونکہ رائٹنو میں بھی اوفر دینے لگی تھی تو اوفر میں دے دوں پہلے اگر کوئی حاصل پرسن جی اسلام علیکم اللہ کا شکر ہے اچھا میں میں آپ کی سٹوڈنٹ ہوں اچھا اچھا مجھے نا وہ کی ورڈز کی ریکارڈنگ نہیں ملی میں نے آپ کو کئی دفعہ میسج ورڈس اپ پہ کیا لیکن مجھے وہ ریکارڈنگ ابھی تک نہیں ملی تو میں نے اچھا 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 آپ مجھے صرف یہ بتاؤ کہ آپ کا جو دے وہ کون سا ہے وہ منڈی اور ٹیوزڈی منڈی ٹیوزڈی ہے اچھا نیو بیچ 10 او پوک جس کی مجھے آپ سے ایک ٹیکس کرو ہائی کا میں آپ کو میسج کرتی ہوں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے ہائی کا مجھے ہائی کا مجھے ہائی کا اسلام علیکم آپ سے مجھے ہائی کا میسج کرو میں آپ کو کروا آتی تھی جی جی مجھے ہائی کا جی اور کون متعلق Cruz لاغ میں ان приготов شکفتہ کمال بتائیے جی جی مئم ایکچالی میں نے یوٹیو کی ویڈیو سے اپنا ا اکاونٹ کریئٹ کیا جا تھا اور میرے اپنے فون نمبر سے یہ اکاونٹ کریئٹ نہیں ہو پا رہا تھا تو میں کسی سے ہیلپ لنی اور میں نے یویrozی کا نمبر دی گا تھا وایکی کہ تو اس کے پیر مجھے ایک دو انفرمیشن آپ سے یہ چاہیے کہ جو آپ جو ٹیکس کا ذکر کر رہے ہیں یہ اگر میں کورس کمپیٹ کر لوں گی تو یہ جو ٹیکس کا والا جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ہمیں خود دے کرنا پڑے گا نہیں نہیں بچہ ابھی ویلفر بھی یہ ہی تو اوفر دینے لگی ہوں ابھی جیسے میں نے پہلے بتایا یہ ہی تو اوفر دینے لگی کہ جو بچے ابھی جس رشن کروائیں گے یعنی سے اب بکنگ جیسے ہوتے ہیں آپ سیٹرزرب کروا سکتے ہو تاکہ رمضان کے بعد افکرس ایک انڈرسین بہت سارا بچے کہ رمضان کے بعد اس میں جانا چاہیں گے انکہ فیزیکل والا تو سپیشل ہی نا کہ وہ رمضان کے بعد لگے لیکن ابھی ہمارا جیسے منڈے سے یعنی کہ نیکس ویک میں بیس سٹارٹ ہو رہا تو افکرس وہ اس کو رمضان ٹائمنگ کے مطابق ہمارے نیفر رکھتے ہوئی کر رہے ہیں تو آپ اس میں کیا ہے پروپرلی آپ کو یہ اوفر ڈی جائے گی آپ کو ٹیکس نمبر دیا جائے گا جو بچے بھی ریسٹرشن کروائیں گے یا سیٹرزرب کروائیں گے ٹیکس نمبر آپ کو دیا جائے گا اس لیے اوفر انانس کرنے لگی تھی جو بچے انڈرل میں ان کے لئے ٹونٹے سکس آزن فیز ہے اور ان کو بھی ٹیکس نمبر دیا جائے گا اور جو شاپی فائی میں جانا تھی اس کے لئے بھی آن لین کی فیزی ٹونٹے سکس آزن ہی ہے اور اس میں بھی آپ کو مطلب پروپرلی سپورٹ کیا جائے گا ٹیک ہے آپ سپرلی بھی میرے 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 فون نمبر کے سکتا ہے ایک اکاؤن کے لئے کیا میں جب پھر وہی ثری منس کی سبسکرپشن پر وایکی سے نمبر لینا بڑے گا آپ کو یہی تب آپ کو کرنا پڑے گا نمبر سے نہیں ہوگا آپ کے پر نمبر تو کبھی بھی جو آپ کورس کروارے ہیں اس میں ہمیں وہی سبسکرپشن کے تو وایکی کے تو یو ایس کے نمبر کے فالو کرنا پڑے گا آپ کو ایک بھی بھی پریفر کریں اس کے لئے بڑے گا حیر Go for the Go for the one year. First of all because it would be easy. بھی میں نے کہا کہ 15$ کے ملے گا اگر میں اس سے کم بتاتی تو وہ تو 15 سے 16 سے مل جاتا ہے ساتین میرے گا تو وہ سیستا سا پڑ جاتا ہے لیکن we don't need that We don't need that actually ہمیں اس کی ضرورتی نمبر کریں لیے آپ کا skip予 اپنا نمبر کا کر دیکھت ڈیلا کریں اور امیشن فارم پیل کرو پیچھا آپ مئی میں جوائن کریں چاہے آپ میں جوائن کریں چاہے آپ میں جوائن کریں چاہے وہ آپ پر دیپینڈ کرے گا لیکن دیل یہ لینے کے لیے لیکن آپ کو اس کو فالو کرنا پڑے گا تو آپ سیریل سکتے ہیں دیوریشن آپ نے بتایا دیوریشن بتایا آپ پر دھائی مہینے ہاں جی 2.5 مہینے نہیں ہے اچھا میں اس کو تھوڑا سا یہاں پر ایکسپرین کر دوں میں اس کو چال مہینے پر بھی لے جاتی ہوں رمضان میں ہم دو کلاسز کر رہے ہیں ٹھیک ہے رمضان کیونکہ جمعہ میں نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نورمال دیز میں نورمال دیز میں تین کلاسز ہوں گی تین آپ کی منڈی ٹوزر بیڈنس دے منڈی ٹوزر بیڈنس دے اور تھرزڈے فائیڈے اور ساتھڈے دو شدود سلیں گے اچھا ہم تھوڑا سا بات کو بائند اپ کرتے ہیں کہ ابھی آپ یہاں سے کیا کر سکتے ہو ابھی آپ اس کو جو انڈویجیلی کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی ریسٹرشن کروا سکتے ہو اور جو نمبر ہے جو بچے سب انٹرسٹڈ ہیں اور یہی آفر آویر کرنا چاہ رہے ہیں اپنا میسیج ڈروپ کریں گے اس نمبر پر بھی کر سکتے ہیں اور جس نمبر سے آپ کو لنک رسیب ہوئے ہیں وہ مختلف نمبر ہوں گے کیونکہ بولے سلاف کے ٹیم ہے تو آپ اپنے پر نمبر کر دیتی ہوں آپ اس نمبر پر اچھا آفر کی بات بھی بھی کر لیتے ہیں ابھی آپ اپنے امیزنگ سی آفر بھی اسلام علیکم اسلام مانم کیا حال ہے ٹھٹاک ہے آئی ام فائن کون بات کر رہے ہیں میڈم میں قیوم بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ کوڈنیشن ہوئی تھی کہ میں نے ریجسٹریشن کروایا ہی ہی آپ کے پاس جی بلکل تو میں نے یہ سے جانا تھا کہ ہماری سارا کچھ ہو جاتا ہے کندل کا کورس کے لیے ریجسٹریشن میں نے کروای تھی میں نے کہا کہ منڈے سے بات سٹارٹ ہو رہا ہے بلکل بلکل آپ اسی بات سٹارٹ ہو رہے ہیں یعنی کہ اب آپ اس ٹائم جو بچے ریجسٹریشن کروا رہے ہیں تو یہ منڈے سے یعنی کل سندے ہے تو منڈے سے ہم بات سٹارٹ اپ کر دیں گے جو ابھی ریجسٹریشن کمپلیٹ کریں گے اپنی اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں میں نے ایک کوئی تھا کہ ہم جب میں کام کر لوں گا جو ہماری اماؤنٹ کی پروسیجر ہے ہمارے اکاؤنٹ میں پاکستانی اکاؤنٹ میں کیسے آجے گی کس طرح اس کا پروسیجر ہوگا سیمپل سی بات ہے جو یو ایسے کا اکاؤنٹ آپ کو بنوائے جائے گا وہ آپ کو پائنے کی طرح ہم بنوائیں گے اور اس کے ذریعہ آپ جائس کے سر بھی اپنی پیمنٹ لے سکتے ہو اور اپنا بینک اکاؤنٹ سے پیمنٹ لے سکتے ہو سو دونٹ نیٹو وری باوت دات کہ وہ آپ کو پروپر پروسیجر کروا کے دیا جائے گا اور بہت سر بچے میرے مارشل سے بھی بھی ہرنگ کر رہے ہیں تو اس لیے اس کو ٹچ اپ کروا رہے ہیں سو دونٹ پرسیجر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیکس سو مچ مور دن ویلکم اچھا اور کوئی قیسن ہے کہ میں آفر اور ریویل کرتوں پہلے اسلام علیکم موالیکم اسلام سانہ بات کر رہی ہوں جی سانہ بات کر رہی ہوں میں وہ فریلانسگ کے ہماری کلاس ہوئی ہے کیونکہ مجھے کوئی میسیج نہیں آئے تھا فریلانسگ کے پارے فریلانسگ کی آج کلاس تھی اول بیچ میں ہونا آج ہماری کلاس تھی دو سے لے کر پانچ پیش تک کلاس لیا جب روزہ بہت زیادہ لگ رہا تب میں نے بن کی ہمیں کب بن کر دیتے ہیں دو سے پانچ پیش تک ہماری کلاس لیکن اس لر اس کی ریکارڈگ ہے نہیں آج انفرچنیٹی انفرچنیٹلی میں ریکارڈگ نہیں کر پائی چیز کی بات یہ کہ آج دسکشنگ کلاس تھی آج ہمیں فریلانسگ نہیں پڑا کیونکہ میں نے صرف قرصنان سے لیا بچوں کے اور جو جو کیوریز آرہی تھی جو جب کام تھا وہ سچیزیں دسکس کی ہیں ہم نے تین کھنٹ میں بس یہ ڈسکس کرتے رہے ہیں ٹھیک ہے اور اب کیونکہ اگلی ہفتے میں نے ابھی بھی رانس کیا تو یہ اگلی ہفتے دوبارہ سیم ٹائم پر کلاس ہوگی دو سے پانچ ہی پچھا پہ اس میں فریلانسگ ہو جائے گی ہاں وہ اس میں فریلانسگ مست کریں گے آج تو ریزن یہ تھی کہ میں نے کہا سب کے مطبب کیوریز ہو جائیں مقصد بسکریلی ڈسکرشن کراسز کا یہ اوڑ میں اور گیا اسے میں وہ آپ ڈسٹیٹس لگائیں گی میسیجیں آئے گا ڈسٹیٹس لگنا پڑے گا پتہ ہے نا جب پتہ ہے کہ ڈسٹیٹس آئے گا اسی لنک کو دو بجے فالو کرنا ہے ہفتے والے دن لنک دوبارہ نہیں آئے گا ان بچوں کو ٹھیک ہے اسی لنک آپ کے پاس بھی لنک ہوگا اگر نہیں ہوگا تو آپ مجھے دوبارہ میسیج کر کے جب ہفتے والے دن دو بجے کلاس ہوگی تب میسیج کرنا اسے پلے میسیج نہ کرنا کیونکہ بہت سارے پی میسیج دو جاتے ہیں تو میں جتنا بھی ریپلائے کر لوں وہ پی تھک جاتی ہوں تو آپ نے ہفتے والے دن دو بجے والی مجھے کال کر لینا مجھے نہیں کرنا تو کال سنٹر میں کال کر لینا کہ بھی دو بجے جو اول بیٹ کی کلاس ہو رہی مجھ اس میں شامل کروا دیں اور میں وہ کوپی رائٹ کا بھی جو اسیو تھا وہ بھی نہیں پتہ چاہتا وہ اول بیٹ میں کروا دیں گے سارا اس میں ڈسکشن کلاس میں کر لیں گے ٹھیک ہے ابھی تھوڑا سرہ ٹھیک ہے مجھے 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 جو قصے کرتے جا رہے وہ ہینڈ ڈاؤن کر لیں تاکہ مجھے پچھے جو بچے رہے گے تاکہ میں ان سے قصے کر سکوں ٹھیک ہے مجھے موپر تو دے دیں آپ پہلے اچھا موپر میں دے دیتی ہوں کیا ہوگیا موپر دے دیں گے جاؤں گے بیٹھے نیزرہ میں بیٹھے بیٹھیں میں بیٹھے نیزرہ چلیں کون بات کرنا چاہیے خومیرہ خومیرہ جی خومیرہ کیسے ہیں کدر ہیں آپ کی نظرہ میں ٹھیک ہو میں ادھر ہی ہوں رمضان چلی خومیرہ خانہ ہاں جی کیسی سوٹ میں ٹھیک ہو یہ ہے کہ مجھے ایک کو میں نے آپ کو وائس میسے چھوڑا ہوا تھا اس کا مجھے ریپلائی نہیں آیا میں نے کہا کل سنڈے کل آپ کو ریپلائی کی باری ہے بس کل سنڈے آپ کو ریپلائی نہیں آیا میں تھوڑا ایک وہ چیزیں میں آپ سے ایسے بھی بتا دیتی ہیں آپ کو یہی کہ جو میرا ٹیم نمبر آیا ہوا ہے میں ساری اس پر ایمیل اور کانٹیکٹ نمبر وہ ایکچینج کرنا چاہ رہے ہیں یہ بتائیں اس کا پروسس کیا ہو سکتا ہے نمبر چینج کرنا چاہ رہی ہیں اب کانٹیکٹ نمبر کا تو ایسے بہت سارے کانٹ بنے ہوئے اس ایمیل کا آپ دیکھ لو آپ نے پوچھنا کر لیں کوئی مسنا نہیں کر لیں پھر میں یہ نمبر اگر نمبر کانٹیکٹ نمبر نمبر کا ہمیرا ایشو نہیں ہے فرگیٹ آباؤٹ ایمیل کر لیں ایمیل ایس اچھا جو اچھا میں ایک ویٹ میوٹ کر رہی ہوں ہمیرا آپ نمبر کا کوئی پرشن آنی نہیں ہے نمبر چھوڑ دیں آپ ایمیل ایس چینج کر لیں کوئی ایشو نہیں ہے پھر اگلے دیں تین چار منہ پھر اگلے دیں ٹھیک ہے تو آپ آپ اگلہ لیکچر دیتے ایمیل 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 آپ جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں کوئی مسنا نہیں کھوکے میرا نمبر کب آئے گا کوئی نہیں ایمیتے جس گیمیا سیکن جس کیمیا سیکن مجھے موف کرنا پڑا انپورچنی ان کو کیونکہ ڈے میکنگ آئیس اوکی اب بتائیے آپ کون بات کرنا چاہتے ہیں ہاں جی بتائیے زیبا اسلام علیکم میرا نمبر کب آئے گا نمبر آجے گا مجھے پھر اوفر دینے دیتی میں تمہارا نمبر لیا بتائیے چلیں بلیے ماشللہ اکتے سارے لوگ ہیں میں مجھے آپ سے بہت سارے شکایتیں یہ شکایتیں یہ شکایتیں دیبارٹمنٹ تین گھنڈے کے آج کلاس ہوئی ہے کہاں پہ تھی آپ لوگ مجھے یہ بتا میں نہیں میں نہیں کر سکتی کیونکہ وہ تھوڑسے پرابلم تھے مطلب لائٹ نہیں تھی وائفہ نہیں تھا پیکج نہیں کرا سکتی مجھے بہت لیٹ پتہ چلا تھا ابھی چلو کوئی بات نہیں اس کو یہاں پر بائنڈ اپ کرتے ہیں کہ مجھے باقی سب کو ٹائم دینے دو تو آپ ٹیکس سیٹری ڈے کی کلاس وہ لازمی وہ نہیں مسکتی بس ذرا جی بات کہ میں نے کافی آپ سے کانٹیکٹ کرنے کے کوشش کی میسیجز کی وائس کی کال کی سب کچھ لیکن آپ سے کانٹیکٹ نہیں ہو پاتا آپ بہت بزی ہوتی مریم سے کونی بات کی آپ نے مریم سے کی تھی میں نے مریم سے کی تھی کال پر بات انہوں نے آپ تک میسیج پہنچایا تھا میں نے آپ سے کہا میں نے بات کرنے آپ نے کہا ٹین منٹ اس کے بعد تو پتہ ہی نہیں چلا ابھی بھی تو بات بتائیں مدہ بیان کر دی مدہ یہ ہے کہ کنڈل میں مجھے بہت ساری چیزیں پرابلم کر رہی ہیں جو مجھے سمجھ دے میں تھوڑا مسئلہ ہوا یا مجھ سے نہیں ہو پا رہی ہیں وہ میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی اور دوسرے جیسے آپ نے کہا تا کیورٹس مغیرہ کے بارے میں بہت بہت پریشان ہو رہی تھی بلکہ اب تو ڈس ہر ہو گئی تھی کہ کچھ نہیں کر سکتی میں میں ہمارے کلاس بہت رمز